سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امر و حلو الاعدات من لسانی یفکخو قولی و جعلی وزیع من احلی اللہ حما الہمنا رشتا و عزنا من شروری ان پسنا اللہ حما رنا الحق حقا و رزکنا اتباعا اللہ حما رنا الباطل باطل و رزکنا اتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ المائدہ رکو نمبر چار آیت نمبر ٹوینٹی سیون وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبْعَوْنَيَادَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلْ مِنَ الْآخِرِ ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اگر قصہ پہلے سنیں مختصر قصہ کچھ یوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو جب زمین میں بھیجا گیا کیونکہ انی جائل ان فی الارز خلیفہ ان کو بنایا ہی زمین کی امامت اور خلافت کے لئے گیا تھا زمین میں جب بھیجا گیا تو اس کے بعد اس دنیا میں آباد ہونے ان کی نسل کو چلانے کے لئے ان کی ولادت کا طریقہ جو رکھا گیا کہ لگتار پہ در پہ ولادتوں کا سلسلہ جاری اور ہر ولادت میں دو بچوں کی ولادت ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور یہ محض اس تھی تھا کہ ننسل انسانی جو ہے اس کی افسائش مقصود تھی پہلے دو بیٹے کابیل اور ہابیل بڑا بیٹا کابیل اس نے کھیتی باڑی اور زراد کا کام شروع کیا اور اس نے قنیتہ نامی ایک بستی جو ہے اس کو آباد کیا دوسرا بیٹا ہابیل اس نے بکریوں کے ریور کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا اور اس کی بستی کا نام سترا ہوا جب یہ دونوں بیٹے جوان ہوئے اور ان کا کام بھی کچھ پھیل گیا تو اپنے کام کے معاون کی طور پر بھی اور ساتھ ہی اس حوالے سے فطری معاملات کی حوالے سے بھی ان کے لیے ان کے دل میں نکاح کی خواہش اور کسی ساتھی کی خواہش انہوں نے اپنے والے سے جب اس کا تذکرہ کیا چونکہ ابھی شریعت کے احقامات موجود نہیں تھے تو انبیاء کا نورمل جو معمول کے جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو اس سوال کے بعد وہ وہی کا انتظار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہمیں بہت دفعہ موقع پر ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام وحی کے منتظر وحی کے ذریعے ان کی شریعت کیونکہ یہ یاد رکھئے گا کہ دین بنیادی طور پر ایک ہی رہا ہے لیکن انبیاء کی کچھ شریعتوں میں فرق ان کے حالات ان کے وقوع اور ان کی لوکل جو معاملات اس دور کے تھے اس کے حوالے سے شریعتیں کچھ مختلف رہیں اللہ سبحانہ تعالی نے بیٹوں کے نکاح کا حکم دیا اس وقت چونکہ بہن بھائیوں میں نکاح کی حرمت کا تصور قائم کیا ہی نہیں جا سکتا تھا ہماری شریعت کے اندر محرم رشتوں کا تصور موجود ہے ہماری شریعت میں محرم رشتوں کا تصور موجود ہے لیکن وہاں پہ یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا میکسیمم چیز جو ہو سکتی تھی وہ ولادت کے فرق کو ملخوز رکھے اللہ سبحانہ تعالی نے نکاح کا حکم دیا کہ ایک دفعہ پیدا ہونے والے بچوں یعنی بھائی بہن کا تو آپس میں نکاح نہیں لیکن ایک دفعہ پیدا ہونے والے کا نکاح دوسری ولادت والے بہن بھائی کے ساتھ کیا جائے اللہ کا حکم آیا اس حکم کے مطابق قابیل کی بہن لوزہ حابیل کی بہن اقلیمیہ نکاح یوں تہ پایا کہ قابیل کا نکاح اقلیمیہ کے ساتھ اور حابیل کا نکاح لوزہ کے ساتھ قرار پایا یہ اللہ کا حکم تھا نبی کا حکم تھا باپ کا حکم تھا لیکن قابیل کے دل میں ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوا محض اس بنیاد پر کہ لوزہ اکلیمیہ سے کچھ خوبصورت اور حسن رکھنے والے تھے یہ حسد کا وہ جذبہ یہ اتنا گندہ اور یہ اتنا قبیح جذبہ کہ یہ روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں پہ یہ پہلی دفعہ زمین پہ جب یہ جذبہ رونما ہوا تو ایک بہت بھیانک گناہ کا ذریعہ پر حسد ایک انتہائی کبھی جذبہ ہے ایک انتہائی گندہ جذبہ ہے یہ وہ جذبہ ہے کہ جب ایک شخص کسی دوسرے کی کسی نعمت یا دوسرے کی کسی فضیلت کو دیکھ کر جل اٹھتا ہے کڑتا ہے جلتا ہے اور تڑپتا ہے کہ کسی کے پاس یہ نعمت کیوں نہیں یہ انتہائی گندہ یہ کبھی اور یہ شیطانی جذبہ یہ وہ جذبہ ہے یاد رکھئے گا کہ جو شخص اس جذبے میں مبتلا ہے اس کے تن بدن ذہن خواس تماغ میں گویا آگ لگ جاتی ہے اور یہی آگ ہے تو اس کی نیکیوں کو ایسے برباد کرتی ہے جیسے لکڑی آگ کو برباد کرتی ہے وہ کبھی جذبہ جس سے اس کے دماغ کو آگ لگی ہے یہ صرف نیکیوں کو برباد نہیں کرتی ایمان کو غارت کرتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول کر بڑے بڑے کبیرہ گناہ اس شخص کے لیے آسان کر دیتی ہے اگر آپ دیکھیں آج کے اس مادر پرس دور میں بھی حسد بہت زیادہ عام نظر آتا ہے اور اس قدر شدید یہ یاد رکھیے گا کہ حسد کے مختلف درجے ہیں حسد کا ابتدائی درجہ وہ جب انسان کسی دوسرے کے پاس کوئی وہ چیز وہ نعمت دیکھتا ہے اور یاد رکھیے گا یہ حسد ایک بیمار ذہن کا شخص یہ منٹلی سکھ ہے یہ وہ بدقسمت ناشکرہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں کہ اللہ نے مجھے کم اور کسی کو زیادہ دے کیوں تھے یہ وہ بدبخت ناشکرہ ہے بدترین ناشکرہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر راراز ہے یہ خفا ہے ناؤزباللہ اس کا پہلا درجہ یہ کہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو وہ جلتا ہے کڑتا ہے یا مایوسی یا ناؤمیدی کا شکار ہوتا ہے ڈپریشن انگزائیٹی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے اور ایک بہت ہی گہرے اندھیرے اور دلدل میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ پہلا درجہ اس کے بعد حسد کا دوسرا درجہ جس میں یہ جذبہ امڈ کے آتا ہے کہ یہ چیز اب میرے پاس بھی ہوگی پہلے میں صرف دوسرے کی چیز تڑپا رہی ہے سسکا رہی ہے اور اس کو قراب کر رہی ہے دوسرے درجے میں یہ احساس پہدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ چیز میرے پاس بھی ہو بس جب یہ احساس آ جاتا ہے تو وہ رائٹ اور رونگ حلال اور خرام نیکی گناہ جائز نجائز کے تصور سے بلند ہو کے پھر ہر غلط کام اور ہر گناہ کا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ بس اب اس کے دماغ کو آگ لگی ہے اس کو تو ایک چیز حاصل کر کے رہنی ہے رائٹ رونگ کا کانسپٹ اس کی زندگی میں سے نکل جاتا ہے بیمانی دھوکہ فراڈ رشوت ظلم زیادتی ہر قسم کا کام کرتا ہے چوری ڈاکہ ہر قسم کا کام وہ کرتا ہے کیوں کیونکہ اب اس نے وہ چیز حاصل کر کے رہنی ہے ایمان نکلے گا جب حسد آ جائے گا گناہ آسان ہو جائے گا اور یوں اس کے لیے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے یوں کھل گئے نیکی سے رک گیا ایمان سے محروم ہوا اور گناہوں کے دروازے کھل گئے پھر مزید کیا ہوتا ہے تیسرا درجہ حسد کا کبھی ترین درجہ یہ بو ہے جب یہ واقعی انسان نہیں اسفلہ سانفلین ایک جانور حیوان بن جاتا ہے اس تیسرے درجہ میں اس کو شیطان یہ سجھا اور سکھا دیتا ہے کہ یہ چیز تیرے ہی پاس رہے گی اور تیرے علاوہ دوسرے کے پاس نہیں رہے گی پھر وہ دوسرے کی چیز چھینٹا ہے اس سطح میں جا کے پھر وہ جادو ٹونے کہانتیں منتر اور ہر کی چگلیاں عقیبت مزاک اس تہزہ لیگ پولنگ کر کے لیگ پولنگ کر کے جس کے پاس وہ چیز تھی اس سے بھی چھیننے کا طریقہ اختیار کرتا ہے یہ ہے وہ کبھی یہ تین درجے اور یاد رکھیے جس کے اندر خصد آ گیا اس کا انجام وہی ہے سب سے پہلا خصد کیا تھا شیطان نے اس کو اس ابلیس کو یہ قصد ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری کائنات اور سارے فرشتے سجدہ کریں اور مجھے نہ دیکھ لیجئے انجام کیا ہوا تھا جنت سے نکالا گیا تھا جہنم میں ڈالنے کی وحی دی گئی تھی اور اس کو لانت زدہ مظہوم مدھورہ بنا دیا گیا تھا کانا من القافرین ہو گیا تھا اس کے بعد اگلا اگلا دنیا میں حسد آیا حابیل اور قابیل کے درمیان یہ نبیوں کے نبی کے بیٹے ہیں اتنے اتنے بڑے نبی کے بیٹے کھونے کے باوجود اپنے بھائی کا قتل آسان ہو گیا تھا برادران یوسف کے دل میں بھی حسد ہی آیا تھا اپنے اتنے پیارے باپ کے آنکھوں کے تارے بیٹے کو کونے میں پھینکنے کا عمل ان کے لیے آسان ہو گیا تھا یہ خیہ حسد بنی اسرائیل یہود اور عسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا تھا حقیقت پہچان گئے تھے آپ کو جان گئے تھے مانتے تھے سب کو جانتے تھے لیکن ایمان سے محروم رکھے تھے یہ خیہ حسد جب دل میں آ جائے تو ایمان ختم ہوتا ہے کفر بڑھ جاتا ہے بڑے بڑے گناہ آسان ہو جاتے ہیں اور نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں بچنا ہے اس حسد سے حسد سے بچنے کا ساتھ چھوٹا نسخہ یہ ہے چونکہ یہ شیطانی جذبہ ہے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ذکر الاخی ذکر الاخی کسرت سے کرے جب اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ دل انشاءاللہ اس گندے جذبے سے ساف ہوگا قرآن کی تلاوت کسرت سے کرنا نماز کا قیام کسرت سے کرنا اور پھر حسد سے بچنے کے بعد ذکر کے ساتھ شکر کرنا شکر ہوگا اپنی دوسری نعمتیں نظر آئیں گی اپنی دیگر عرب کے نعمات نظر آئیں گے تو انشاءاللہ دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر جلنے کا طریقہ گھٹ جائے گا ذکر نماز قرآن تلاوت کے ساتھ شکر اور پھر شکر کے بعد سبر سبر تاکہ ایک جمع ایک ٹھہراؤ آ جائے انسان کی طبیعت کے اندر اور پھر اپنا محاصبہ کر کے استغفار استغفار بھی بہت سے گناہوں کو لے جاتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت کے ساتھ نیکیوں کے رستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب ذکر شبر شکر کو گا استغفار کو گا اور پھر اللہ نے ہمیں پچھلے ہی دن ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ جب تم کسی کو فضیلت میں دیکھو تو کیا کرو اپنی محنت اپنی کوشش اور اپنی صحیح اور ایفٹ زور بازو اپنی پوزیٹیو پروڈکٹیو سوچ کے ساتھ پھر اللہ پر توقل یہ وہ طریقہ ہے جس انشاءاللہ انسان ضروری خسد سے صاف ہوگا ان کے دل میں اس کے دل میں حسد آ گیا اور اس نے کہا یہ خسد نے ان کو کہا میرا نکا اکلیمیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا میرا نکا تو لوزہ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹوں سے کہیں کہ فیصلہ کرنے کیلئے کیا کیا جائے گا دونوں ایک ایک جانور قربان کریں گے ایک کہ دیکھو جب اللہ کی راہ میں دینے لگو تو گندا نہ کس ردی نہ کارا نہ چھانٹ نے لگ اس کے بعد حابیل حابیل وہ ہے جس کے آنکھوں میں نہ دنیا کی محبت ہیں نہ دنیا کی رانائیاں ہیں دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور عطاعت کا شوق حابیل قرمانی قبول ہوتی تھی غیب سے اقادی تھی اس کو کھا لیتی تھی اور دوسری قرمانی جو قبول نہیں ہوتی تھی وہ وہیں پڑی رہ جاتی تھی گل سڑ جاتی قابیل کی قرمانی گل سڑ گئی قابیل کی قرمانی قبول ہو گئی حسد کے شولے اور بھڑک اٹھے بیوی بھی اس کی بہتر تجویز کی گئی اور اب میں گناہ گار بھی زیادہ یہ متقی بھی زیادہ یہ نیک بھی زیادہ اس کی شورت بھی زیادہ اب حسد اور بڑھ گیا یہ بڑے وے آگ کے حسد کے شولوں نے بھائی کا قتل آسان کر دیا یہ ہے یہ قصد کا انجام ایمان آسان ہوگی نیک کیا رک جائیں گی اور بڑے بڑے گناہوں کے درواز سے کھل جائیں بھائی قتل ہوا دنیا میں یہ پہلا قتل بھی تھا اور دنیا میں پہلا انسان بھی ہلاک ہونے والا تھا اس سے پہلے کوئی شخص قتل اور ہلاک نہیں ہوا تھا دفن اور گفن کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا اب پریشان کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤ تو پھر اللہ نے دو کوئے بھیجے وہ دونوں آپس میں لڑے ایک نے دوسرے کو مارا پھر مارنے مارنے والا کوئی اس نے کھوڑا سا کھوڑا اور اس گڑے میں دبائی تو دفن کا کی عوامال اللہ کونسا قبول کرتا ہے جو دل کے تقوی سے دیا جاتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تو تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اللہ کے متقی اللہ کے نیکوکاروں کا طریقہ کیا ہے وہ برائیوں کو بھلائیوں سے بدلتے میں اللہ رب العالمین سے ڈڑتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ بھی سمیٹ لے اور تو دوزخی بن کے رہے یاد رکھئے کہ قاتل بترین فقیر ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فقیر کون ہے امت کا فقیر وہ تھا جس نے کس پر ظلم زیادتی کی ہوگی اور پہلے اس کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گے اور مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے تو قاتل بترین فقیر ہے قاتل کی ساری نیکیاں مقتول کو دی جائیں گے اور مقتول کے سارے گناہ جو ہے وہ قاتل کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ چونکہ اس قتل کے عمل کی ابتدا اور آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے کی تھی لہذا ضرور زمین پر جب قتل ہوگا اس قتل کا گناہ قاتل کے ساتھ اس قتل کے عمل کا آغاز کرنے والے کو پی جائے گا اللہ ہمیں بھلائیوں کا آغاز کرنے اور برائیوں کا خاتمہ کرنے والا بنا دے ظالموں کا یہی ٹھیک بدلہ ہے آخر کار اس کے نفس نے کونسے نفس نے حاسد نفس نے اس کے بھائی کا قتل اس کے لئے آسان کر دیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے پھر اللہ نے ایک ابہ بھیج جو زمین کھوڑنے لگاتا کہ اسے بتائیں کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائیں یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس اس پر یاد رکھئے جب انسان گرتا ہے تو اس فلا صافلین ہو جاتا کہ انہیں لگا میں اس نے محبوب رشتے سے خات بہرحال دھو بیٹھا تھا ادھر قصہ حضرت حووہ علیہ السلام کا یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حووہ کو آکے خبر دی بہت بڑی خبر تھی بہت بڑا سانیا تھا قاتل کی بھی ماں اور مقتول کی بھی ماں حضرت آدم نے آکے علیہ السلام نے بتایا اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ اٹھے گا نہ چلے گا نہ بولے گا نہ کھائے گا اور نہ پیے گا اور اس پر حضرت حووہ چیخ مار کر بخوش ہو گئی اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب قیامت تک نوحہ کرنا تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کیلئے لکھ دیا گیا نوحہ کرنا موت کے موقعوں پر نوحہ کرنا مو پیٹنا کپڑے پھارنا نوچنا یہ خواتین ہی کا طریقہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کی ہے امباد کے موقع پر سبر کا طریقہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن زبان سے حق کے خلاف کچھ نہیں نکلے گا نوحہ فغا کرنا موت کے موقع پر نا پسند دیتا ہے منع ہے آپ نے وعید دی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو عورت دنیا میں نوحہ کرے گی اور بین کرے گی قیامت کے دن اس کو خجلی کا کرتہ پہنایا جائے گا اور آپ مشرقین کی خواتین جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی اور آپ خواتین اسلام سے بس حق جب بیعت بھی لیتے تھے تو اس میں ایک معاملہ بس حق یہ ہوتا تھا کہ تم نوحہ اور بین نہیں کروگی حضرت حضرت حبہ بہت شدید غم میں رہی کیونکہ غم بہت شدید تھا پھر پان سال تک ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی ولادت نہیں ہوئی پان سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ان کا نام حضرت شیشت علیہ السلام اور ان کا لقب حبات اللہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ایک توفہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حووہ سے پہلے فوت ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتایا گیا کہ جمعے کے دن فوت ہوئے اور حضرت حووہ کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے جدہ کے نزدیک ایک جگہ ہے جہاں پر ان کی قبر بھی موجود ہے واللہ حوالم یہ چیز درست ہے کے نہیں لیکن حضرت حووہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد فوت ہوئی اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل بڑی سی بات ہے جو اللہ فرمارے ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا اور واقعی آپ دیکھیں جو ایک شخص کو قتل کرتا اس نے ایک کو نہیں اس نے اس کے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگیوں کا ان کی آرزو کا ان کی ضرورت کا کا ان کی خاجتوں کے گلے گھونٹ دی ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک مرد جو بریڈ ارنر ہے جو معاش کا زریعہ کمانے والا ہے جب کوئی ہماری زندگی اس کو یاد کر تڑپتے رہتے ایک شخص کو قتل کرنے والا ایک کو نہیں بہت سے اردگز اس کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس پر ڈیپینڈنس کا بھی خاتمہ ساتھ ہی کرتے ان کی زندگی کی امنگ آرزو سب ختم ہو کے رہ جاتی ہے جو کو زندہ کرتا ہے وہ گویا ساری انسانیت کو زندہ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ ہے اور ایک شخص سڑک پر پڑھے اور خون بہر آج ہمارے زمانے میں ہماری معاشر کو کوئی بچانے کیلئے نہیں اٹھتا کیونکہ ہم گوائی دیتے وے ڈر جاتے ہیں لیکن جس نے اسے ایک تڑپتے وے کو بچا ہے اس کا عجر دیکھئے کتنا زیادہ ہے کہ اس نے گویا تمام انسانیت کو بچا لیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کے یہ حقامات سیکھ کر عملی زندگی میں درد دل اور خبر گیری کا طریقہ اپنانے کی توفیق کتاب فرمائے مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی ہدایات لے کیا رائے پھر بھی ان میں سے بکسرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اسے لئے تگو دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں سولی چڑھائے جائیں یا ان کے خات پاؤ مختلف سمٹوں سے کاٹے جائیں یا وہ جلا وطن کیے جائیں یہ زلط اور رسوائی تو ان کے لئے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کی بہت بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ قبول کرنے سے قبل کہ تم ان پر قابو پاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے یہ چار سزائیں چار کاموں کے لئے تجویز کی جاری ہیں چار سزائیں چار کاموں کے لئے تجویز کی جاری ہیں اس کے پیچھے اصل میں ایک واقعہ چار کونسی سزائیں ہیں اور چار کونسے عمل ہیں فتنہ فساد رہزنی ڈکیتی قتل اور مرتد یعنی دین سے پھر جانا ان کے لئے جو چار سزائیں ہیں وہ یہ کہ یا وہ قتل کیے جائیں گے سوری چڑھائے جائیں گے ملک پدر کیے جائیں گے یا ان کے خات پاؤں الٹی سمتوں سے کٹے جائیں گے چار گناہوں کے لئے چار سزائیں یہ حد نہیں ہیں ان میں سے ایک پک آؤٹ کرنا وقت کا جو قاضی یا جو کوٹ کا مالک ہے یہ اس کی ذمہ داری اور اس کی آپشن پر چھوڑ دیا کیا ہے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور کا واقعہ آتا ہے دو درخواست کی کہ ہمیں اسلام سکھائیں ہمیں دین سکھائیں دین سکھانے کے لئے کچھ دیر مدینہ میں رہے لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہیں ہوئی اور یہ بیمار ہو گئے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے چیروں کی رنگت جو ہے وہ زرد ہو گئی اور ان کے پیٹ کچھ پھول گئے تھے جگر کے مرز کی تکلیر جن کی وجہ سے ان کی سکن وہ زرد ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کو وحی کی انسٹرکشن تھی آپ نے ان کو تعقید کی کہ مدینہ کے مضافات میں ایک بستی ایک قبیلہ جہاں پہ اونٹوں کے شتربان اور اونٹوں کے کچھ نگے بان ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ لوگوں کی زکاة کی اونٹ بھی موجود تھے وہاں تم چلے جاؤ وہاں پہ اونٹوں کا بولو براز جو خیئے اور وہ دود جو خیئے تم پیو اور تم صحت مند ہو جاؤ گے رسول اللہ سلائیاں پھیری ان کے ہاتھ پاں الٹی سمتوں سے کٹے اور ان کو سہرہ میں تڑپنے کے سسکنے کے لیے چھوڑ بھی دیا ان کے سارے اونٹ رہزنی ڈکیتی گر کے لوٹ بھی لے گئے اور ساتھ ہی جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھی ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان کے پیچھے بھیجا ان کو پکڑا گیا ان کو مدینہ لائیا گیا اور ان کے ساتھ قصاص کے حکم کے حوالے سے قطب علی کم القصاص قصاص کے حکم کے حوالے سے ان کو ویسے ہی قتل کیا گیا ان کی بھی آنکھوں میں لوہیں کی صلائیاں مار کے ہاتھ پاؤں کٹ کے ان کو سہرہ میں بھوکے پیاسے تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا یہ سخت ترین سزا تھی جو رسول اللہ کی قیات طیبہ میں کسی کو دی گئی تھی لیکن یہ قصاص کے حوالے سے قصاص کے حد کا نفاظ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے دکھایا یا ایوہ اللہ آمن اتقو اللہ آمن اتقو اللہ وابتغو الیہ الوسیلت وجاہدو فی سبیلہ لعل لکم تفلخون اے ایمان لانے والو تم اللہ کا تقوی بھی کرو اور ساتھ کیا کرو کہ اس کی بازیابی میں کوئی وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو شاید دے کہ تمہیں کامیابی مل جائے کامیابی اور فلاح کا ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف تقوی کرتے ہوئے اللہ کی طرف بازیابی کا ایک وسیلہ تلاش کرو یہ آیت آیت نمبر پینتیس سورہ المائدہ کی وہ آیت ہے جس کو بسا وقات کچھ غلط سمجھ کر میس انٹرپریٹ کر میس یوز بھی کیا جاتا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا بھی نہیں جاتا پھر اس میں غلط معنی بھی ڈالے جاتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کر اقیدے کے بگاڑ کا طریقہ اختیار کر شرک کر کر شرک جواز پیدا کیا جاتا ہے اور اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے کہ کہنے والے پھر یوں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف آنے کا ایک وسیلہ تلاش کرو اور پھر اس وسیلے کا جواز یوں بناتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ اللہ کے کچھ نیکو کار کچھ سوالحین کچھ شہدہ کچھ انبیاء کچھ پیغمبروں کو اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ بنا کر پھر انہی کی عبادتیں انہی کے سجدے اور ان کو منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھانے کا مشرکانہ عمل اس کا آغاز کیا جاتا ہے عقید شرک کے بگاڑ کے لیے اس آیت سمجھنا ضروری ہے وسیلے کی تلاش کا حکم دیا جا رہا ہے وسیلے کا مطلب کیا ہے وسیلے کا مطلب ہے ذریعہ اور راستہ لنک یا سورس کسی چیز کی طرف لنک سورس ذریعہ یا راستہ اللہ کی کن چیزوں کی طرف لنک سورس ذریعہ یا راستہ تلاش کرنا ہے اللہ کی محبت کی طرف اس کے قرب کا اس کی رضا کا اور یا دعاوں کی قبولیت کا یہی لنک چاہتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے کے طور پر کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت کا ذریعہ پتا چل جائے اس کے قرب کا راستہ پتا چل جائے اس کی رضا کا لنک مل جائے یا دعاوں کی قبولیت کا کوئی سورس مل جائے یہی چار چیزیں ہیں جس کا وسیلہ انسان تلاش کرنا جاتا ہے میں اللہ کا محبوب بنو قریب ہوں اللہ مجھ سے راضی ہوں میں اس سے راضی ہوں اور میں مجیب دعا بن جاؤ مقبول دعا بن جاؤ تو لہذا مقبول دعا بننے اور ان تمام چیزوں کے وسائل کی طریقے ان اللہ یحب الصابرین ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب المتقین اللہ کی محبت کا وسیلہ ذریعہ لنک اور روٹ کیا ہے تقوی صبر احسان اللہ کن سے محبت نہیں کرتا ان سے بچنا بھی وہی لنک ہوگا اللہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے تکبر کرنے والوں سے ریا کرنے والے کرنے والوں سے یہ کام چھوڑنا اور پہلے کام کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے قرآن نے واسے طور پر بتا دیا کہ یہ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نام احبوب بندے اللہ بدگوئی سے کیوی بات کو پسند نہیں کرتا کیا سب وسیل اللہ کی محبت کے قرآن نے بتا نہیں دی ذریعے لنک وسیل اللہ کی محبت کے بتا دی اللہ کا قرب اللہ کے قرب کا کیا ذریعہ ہے کیا لنک ہے کیا سور سکتا ہے قدیس نے بتا دیا آپ صلی اللہ حوالی وسلم فرماتے اللہ سبحانہ قریب ہے تو اللہ کے قرب کا ذریعہ لنک وسیل پھر کیا ہے سجدوں کی کسرت ذکر الہی کی کسرت اور ارد گرد اللہ کے بندوں حقوق و لباد کی ادائی کی اللہ کی رضا صحابہ اکرام کو رضی اللہ انہم و رضو انہ کا ٹائٹل ملا اللہ کن کے ساتھ راضی ہوتا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ سورس کیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ وہ تم سے راضی ہوگا صحابہ سے اللہ کیوں راضی ہوتا تھا اللہ کی اکامات کو سنتے تھے راضی ہوتے تھے اللہ کی اکامات کو سن کر شک نہیں کرتے تھے مضبز بینہ بینہ ذالق کی 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 نہیں تھی اللہ کی اکامات کو سنتے تھے راضی برزا ہوتے تھے پسند آتے تھے اللہ کے اکامات میں کوئی کیلو کال کوئی بحث کوئی خجت بازی نہیں ہوتی تھی پھر اللہ ان سے راضی کیوں تھا اللہ کی اکامات کو راضی برزا ہوکے سمعنا و عطوانا کے طریقے سے مان لیتے تھے اور اللہ ان سے راضی کیوں تھا اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے اللہ کے اذن سے جب تکلیفیں آتی تھیں تو سبر کر کے راضی برزا رہ کے اس پر توقل کرتے تھے اللہ کی رضا کا طریقہ اللہ کی احقامات کے ساتھ راضی ہونا راضی ہو کر اس کی اطاعت دعاؤں کا وسیلہ دعاؤں کا وسیلہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بگرہ میں فرما تھا جہاں جہاں پھر رمضان کے اکامات آئے تھے اے لوگو تم مجھ سے دعاؤں کے بارے پوچھتے ہو تو سب سے بڑا نسخ یہ ایک تو میں ہوں ہوں ہی بڑا قریب میں تمہارے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں شہرق سے تو میں زیادہ قریب ہوں میں تمہارے ہر سوال کو ہر دعا کو سنتا بھی ہوں میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں دعاؤں کی وسیلہ قبولیت کا وسیلہ کیا ہے تم میری طرف پلٹ آؤ میری بات تو میری احقامات کو ریسپانڈ کرو اور میرے احقامات کو مان کے ان کی ماننے لگو اللہ کو رسول کو قرآن کو مان کے ان کی ماننا دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ نیک عمال عبادات انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے وسیلوں پر جب ہم دعا کے حوالے سے بات کریں تو بات ہوگی لیکن یہاں پہ اس آیت میں اللہ نے دعا کی قبولیت کا وسیلہ بتا دیا ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کے لئے اور کس چیز کی طلب ضروری ہے اللہ نے دعا کا حدب سریعہ سکھا کہ یہ ایسے لگتا کہ دعا اللہ نے ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ اپنا ہات لائن نمبر بتایا ہاتھ اٹھاؤ میری تسبیح کرو خمد و سنا پڑھو سورہ فاتح پڑھو آیت درود پڑھو اور پھر مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے لئے ویلے بنو کسی اور لنک کسی اور ذریعے کسی اور وسیلے کی ضرورت ہی نہیں قرب الہی کا محبت کا رضا الہی کا دعاوں کی قبولیت کے وسیلے اللہ نے قرآن اور حدیث میں واضح طور پر سمجھا دی اب اس آیت میں بھی تو وسیلے موجود ہیں کیا دو وسیلے کون سے اتقو اللہ و جاہدو فی سبیل دو وسیلے تو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں ساتھ ہی بتا دی اللہ کا تقوی کرو اللہ محبت کرتا ہے تقوی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ولی بن جاتا ہے تقوی کرنے والوں کا ایک تقوی کرنا اللہ کا خوف کرنا اور دوسرا خوف کر کے اس کے راستے میں جہاد کرنا یہ دو عمل بزاتے خود اللہ کی طرف اس کے قرب اس کی رضا اس کی محبت اور دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عقائد کے بگاڑ سے بچنے اپنے عقائد کو درست رکھنے اور اللہ قرآن کو مس انٹرپریٹ کرنے سے بچنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ ہمیں درست عقیدہ جما کر اپنے دین اپنے اسلام کو بچا کر شرک کے رویوں سے اشتناب اور پرہیز کی توفیق قطاب فرمائے خوب چاند لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا کر ان کے قبضے میں ساری دنیا کی دولت بھی ہو اور اتنی اور بھی ہو اور بچائیں کہ اس عقیدیے میں دیکھ روز قیامت کی عذاب سے بچ جائیں گے تب بھی وہ اسے قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی وہ چاہیں گے کہ دوزک کی آگ سے نکل بھاگے مگر نکل نہیں سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا اور چور مرد اور چور خواب وہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کار دو یہ ان کی کمائی کا بتلا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے وہ دانہ بینا ہے پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر انایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی اللہ بہت درگزر کرنے والا اور سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کرے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے مالک الملک نے احکم الحاکمین نے جو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے آج چوری کی سزا واضح کی ہے چوری کی سزا سرقہ کی حد سرقہ کہتے ہیں چوری کو سارک چور ہے سارکہ جو ہے وہ چوری کرنے والی عورت ہے حد کسے کہتے ہیں حد وہ سزا وہ سزا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تجویز کر دی ہے اور اس کو فرض کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہی سزا دی جائے گی اس عمل کے لیے یہ سزا حد کہی جاتی ہے جیسے قصاص اور قتل کی حد جیسے زنا کی حد جیسے چوری کی حد یہ کیا ہے یہ خدود الہی اور اسلامی ریاست میں انہی کا نظام اور انہی کو قانون میں کھونا لازم اس کے علاوہ ایک اور قسم کی سزا ہے جسے ہم تازیر کہتے ہیں تازیر وہ سزا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نافذ نہیں کی گئی اور قرآن میں واضح طور پر بتائی تو نہیں گئی ہے لیکن اس کو کوٹ اور قاضی کی مرضی اور اختیار پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ کوٹ اور قاضی کی ڈسکریشن ہے اس سزا کو تازیر کہا جاتا ہے اس کو یہاں پر حد کہا جاتا چوری کی سزا سرکہ کی حد ہاتھ کاٹنا ہے اور یہ ہاتھ جو کاٹے جاتے ہیں یہ کسی کال کوٹڑی میں تنہائی میں نہیں سب لوگوں کے سامنے پبلکلی کاٹے جاتے ہیں اسلام کی سزائیں ایک تو سخت بہت ہیں حدود سخت بہت ہیں اور دوسرے ان کو چھپا کر اندھیرے کمرے میں نہیں ان کو پبلکلی لوگوں کے عبرتناک انجام دکھا کر اس عمل سے بچنے کی طرف مائل کرنا بنیادی طور پر اسلام کی ان سخت صداوں کا مقصد ہے یہ وہ سزائے جس کو قرآن کے خلاف بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف بہت زیادہ کرٹیسزم کا طریقہ بھی موجود ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سزا جس کی بہت زیادہ تنقید کی جاتی کہ یہ وحشیانہ سزا ہے اسلام میں ایسے نہیں کسی چھوڑ کے پکڑ کے ہاتھ کٹ دیے جاتے ہوں جس کا دل کرے جب جہاں دل کرے اس کا باقاعدہ چارٹر ہے جو ہمیں قرآن اور خدیث کے ذریعے وہ مال جو کسی کی حفاظت میں سے نکالا گیا ہے غیر محفوظ مال جو گلی کوچے میں پڑھائی ہے اس پر سرکہ کی حد جاری نہیں کی جاتی اسی طرح سرکہ کی حد کے لیے ایک بندہ لگا نساب بھی موجود ہے حضرت عبدال بن عباس حضرت علی کے حوالے سے اس کا نساب جو ہے وہ دستر ہم بتایا گیا رسول اللہ کی خیات طیبہ میں ایک ڈھال سے زیادہ ایک ڈھال سے زیادہ چیز قیمت کی چیز اگر اس کی چوری کی جاتی تھی تو اس پر رسول کے دور میں سرکہ کی خد جاری کی جاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ خطالہ انہا کی روایت سے البتہ چوتھائی دینار سرکہ کی خد ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک سرکہ کی خد دستر ہم ہے لیکن باقی تینوں آئیم آئی اکرام کے نزدیک اس کی خد کتنی ہے چوتھائی دینار اس کی خد مقرر کی گئی اس سے مہنگی کوئی چیز اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز اگر چوری کی گئی ہے تو پھر ہاتھ کٹنے کی سزاد دی جائے گی اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکہ کی حد کھانے پینے کی چیزوں پر پھلوں پر سبزی پر کھلون پر یا علاعت موسیقی پر یا بیت المال چلتا ہے کہ یہ حد جو جاری کی جاتی تھی ہاتھ کٹنے کی سزا اس میں خاص آرڈر کو منٹین کیا جاتا تھا چور جب پہلی دفعہ چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بایاں یا لیفٹ ہینڈ کٹا جاتا ہے اگر وہ پھر چوری کا اتقاب کرتا تو تیسری دفعہ پھر چوری کرتا ہے تو پھر اس کا سیدھا ہاتھ اور چوتی دفعہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کا الٹا پاؤں کٹا جاتا ہے ایک کراس آور کی شکل میں یہ کام کیا جاتا ہے اس نے میڈگلی بہت بڑی حکمت موجود ہے بہرحال شریعت نے یہ بھی طریقہ سکھایا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا جائے گا وہ کہاں سے کٹا جائے گا ہاتھ کٹنے کے لیے یہ جو رسٹ ہے کلائی ہے اس سے چار انگلی پیچھے کی جگہ جو ہے وہاں سے ہاتھ کٹا جاتا ہے اور آج ہمارے وہ سرجن حضرات جو امپوٹیشن یا ہاتھ اور بازو یا جسم بھی کچھ چیزے کٹنے کے حوالے سے باقاعدہ سرجکل علم رکھتے ہیں وہ کہتے کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے اس میں خون وغیرہ بہن اگر بلکل ہاتھ کلائی کے ساتھ کٹا جائے تو پھر ایک تو یہ کہ وہ گرم تیل جس میں وہ ڈالا جائے گا وہ سٹریلائزیشن جرہ سیم سے زخم کو گروک کرنے میں بچائے گا اور دوسری بات یہ کہ اگرم سے وہ کون کی شریانیاں جو وہ سکڑ جائیں گی جیسے ہم سرجی میں وہ کورٹری وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو جلا کے وہ خون کی شریانیاں سکڑ جاتی ہیں تو اگرم سے وہ خون بہنا رک جاتا ہے ورنہ تو خون ہی بہنا نہیں رکے گا اور پھر یہ جو تیل ہے یہ اس پورے کے پورے زخم کے اندر جو کھچاؤ تناو اور جو کنٹریکچرز وغیرہ ڈیویلپ ہونے یہ گرم تیل اس پورے کی پوری سکین اور اس زخم کو نرم کر دیتا ہے اور زخم کے اندر کھچاؤ تناو اور بات کے جو زرر رسان سرات پیتا ہونے اس سے بھی بچانے کا ذریعہ بنتا ہے تو بہت ہی حکمت کے ساتھ یہ طریقہ سکھایا گیا اور پبلک لی یہ سزاد دی جاتی ہے اور ویسے بھی شریعت اس بات سے بھی منع کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کو پرموٹ کیا جاتا ہے حدیث کا واقعہ آتا ہے کہ حدوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ماف کر دیا کرو یہ یہ حد کا جاری کرنا کوئی زیادہ پسندیدہ کیونکہ ایک چادر تھی انہوں نے اپنے سر کے نیجے ڈالی اور وہ تکیہ بنا کے سو گئے اور کوئی شخص آیا اور اس نے کیا کیا ان کے سر کے نیجے سے وہ چادر نکال کے چوری کر لی چور کو رسول اللہ کے پاس پیش کیا گیا تو ہاتھ کاٹنے کی سزاد دی گئی اس کے مات حضرت صفوان کو رہم بھی آ گیا اور وہ معاف کرنے کی بات کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ حدوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو کیونکہ خدیں جب مجھ تک پہنچ جاتی یعنی مقدمہ جب دائر ہو جاتا تو پھر حد جاری کرنی لازم ہو جاتی ہے معاف کر دینے اور درگزر کر کے کسی غلط کام کرنے والے پر پردہ ڈالنا اور حد تک نہ پہنچانا بسا اوقات ہماری شریعت میں پسندیدہ سمجھا گیا یہ وہ سرکہ کی خد ہے جو ایک معاشر میں رائج جو جائے آپ نے دیکھا سعودی عربی میں یہ خد جاری ہے وہ وہ ہاتھ کٹے وے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں کا امن اس شکل میں حال کہ باقی کی شریعت وہاں پہ نافذ نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ خدود وہاں پہ نافذ ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ اتنا امن ہے نماز کا وقت ہوتے وہ ایک باریک سی رسی ہیں باریک ساتھ دھاگا ہیں بس کچھ بھی نہیں رکھتے اور اپنی چیزوں کو کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کوئی چھوڑی نہیں کرتا کیونکہ وہاں پہ یہ سزا اس شکل میں خد کی شکل میں موجود ہے اور ہمارے ایک حاکم کو پچھلے کچھ دیر پہلے ہی ساتھ ٹنڈا ہو جائے گا یاد رکھیں کہ چوروں کے ہاتھ کٹنے لگے تو آدھا ملک ٹنڈا نہیں ہوگا اور جس ملک کا حال یہ ہے کہ آدھے نے ٹنڈے ہو جانا ہے تو پھر شروع کرنے اس کو ٹنڈا کرنا کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر پورے کے پورے چور ہو جائے گے اور یہی ہاتھ ہمارے معاشرے کا حال آدھا ملک ہتھ کٹا نہیں بنتا ایک چوراہے میں کھڑے ہو کر آج کی ٹی وی کوریج آج کی میڈیا اور نیٹ ورکس کے اندر ایک ہاتھ چوراہ چوراہے میں کھڑے ہو کے کٹا جائے گا تو وہ ہاتھ کٹا جانے والا سنیریو میرا معاشرہ جس میں ایک کتہ بھی جب گٹر میں گر جاتا تو اس کو کیبل اچھال کے سارے دنیا میں پچاس دفعہ دکھاتی ہے ایک ہاتھ کٹنے کا سنیریو اس معاشرے کو دکھا دیجئے اور پھر اس کے بعد ایک مہینے کے سٹیٹسٹکس کٹھے کیجئے کا قرآن کو نظام حیات اور قرآن کو نظام قانون بنا لیجئے امن بھی آئے گا انصاف بھی آئے گا باران رحمت بھی ہوگی اللہ کی مدد بھی ہوگی اللہ یہ قوم کو سمجھا دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے باعث رنج نہ ہو وہ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی کر رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو مو سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یا ان میں سے ہوں جو یہ خودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کیلئے کان لگاتے ہیں اور دوسروں کو کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لتے پھر کیا کر رہے یہ سی ای ڈی لینے والے لوگ کرید اور ٹو لگانے والے کتاب اللہ کے الفاظ کن کے صحیح محل متین ہونے کے باوجود سلمانی سے پھر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حکم دیا جائے یہ حکم دیا جائے تو نہ مانو جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اس کو اللہ کے گریب سے بچانے کیلئے تم کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاہت نہیں کرنا چاہا ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ساک سزا یہ جھوٹ سننے والے حرام مال کھانے والے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ یہ خودیوں کی ایک صفت اور ان کے ایک مزاج کا تذکرہ کیا ہے یہ جھوٹ یہ خودیوں کی عادت سمعون للقذب خوب کان لگا کے جھوٹ کو سنتے جھوٹ کیا ہے جھوٹ ایک بترین گناہ کبیرہ گناہ اللہ سبحانہ تعالی کا ایک نہائیت ناپسندیدہ عمل یہ کیا ہے خدیث نے اس کو ام الخبائس تمام خباستوں تمام گناہوں کی ماں ام الخبائس کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے تعقید فرمائی ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے اللہ ہم لا تجل من اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے یہ وہ جھوٹ ہے یاد رکھئے گا ام الخبائس ایک تو یہ بہت سے گناہوں کا بیک ڈور بھی ہے ام الخبائس ہے ایک جھوٹ بولنے والی کے لئے سارے گناہ کرنے آسان ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے میں اسکیپ ڈور بند ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں سے رکنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جھوٹ کبھی اکیلا ایک جھوٹ نہیں ہوتا وہ پھر بہت سے جھوٹ کو ساتھ لے کر ایک جھوٹ بولنے کے بعد پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس جھوٹ کو چپانے کے لیے اور پھر ایک جھوٹ کا لامتناہی کبیرہ گناہوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جھوٹا وہ بدبخت ہے جو قابل اعتماد نہیں رہتا اپنا اعتماد کھو دیتا ہے اور ایسے کھوتا ہے کہ اپنے سچ کے لیے بھی اس کو قسمے کھا کر یقین دلانا پڑتا کیا خیل یاد دی برادرہ یوسف کا حال کیا تھا لہذا وہ واقعہ دو رہا ہے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے سوال کیا تھا اپنی اصلاح کرنا چاہ رہے اپنے تذکیہ کرنا چاہ رہے اس نے کہا رسول اللہ میں چار کام کرتا ہوں کون کون سے میں شراب پیتا ہوں میں زنا کرتا ہوں میں چوری کرتا اور میں جھوٹ بولتا مجھے میں سارے دم سے نہیں چھوڑ سکتا مجھے بتائیں کہ میں سب سے پہلے کون سا چھوڑ ہوں آپ نے کہا تھا جھوٹ چھوڑ دو کیونکہ جھوٹ امم خبائص ہے یہ جھوٹ امم خبائص آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو اور کیا ہوا جب جھوٹ چھوڑا ایک تین چوری کرنے جا رہا تھا فورا خوف آیا اگر الزام لگا پکڑا گیا تو اب تو جھوٹ بول نہیں بچ سبتہ ہاتھ کٹ جائیں گے چوری سے رک شراب پینے جا رہا تھا خیال آیا اگر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تو جھوٹ بول کے بچ نہیں سکوں گا شراب سے ہاتھ کھینچ لی زنہ کے لیے جا رہا تھا پھر خوف آگیا خبر آگئی پتہ چل گیا سنگسار کر دیا جاؤں گا جھوٹ نہیں بچ سکتا تو لہٰذا یہ بیک ڈور جب بند ہو گیا ہفتے پندرہ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایسا نسخہ بتایا کہ میں سارے گناہوں سے صاف ہو گیا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا سچے دل سے سچے رب کو ماننے والا جھوٹا نہیں ہوتا یاد رکھئے گا اگر ایک کلمہ گوش شخص کے اندر جھوٹ کی عادت ہے تو وہ کیا ہے اس کے اندر نفاق کرانگے کیونکہ بخاری کی خدیث تو آئیت المنافق رو منافق کی نشانیاں چاہ رہے اور پہلی نشانی جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے سورہ بکرہ میں بھی منافق کی پہلی نشانی بخاری کی حدیث میں بھی صحیح حدیث میں بھی پہلی نشانی منافق کی نشانی کلمہ گو جب جھوٹ بولتا ہے تو ایمان نکلتا ہے نفاق کا رنگ آ جاتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہوتا منافق جھوٹا ہوتا اور منافق کا انجام کلمہ اور آپ پڑھ چکے ہیں دورالی جی یہ ہے اس جھوٹے کا انجام جھوٹ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ مومن کی صفت یہ ہے وہ تو جھوٹی گواہی کے بھی جھوٹی بات کے گواہ بھی نہیں بنتے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تین بڑے گناہوں کی فیرست بتائی تھی آپ نے کہا تا کیا میں تمہیں تین بڑے گناہ نہ بتا دوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا والدین والدین کی نافرمانی کرنا قول زور شہادت زور شہادت زور جھوٹی بات جھوٹی گواہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دہر آیا اور راوی کہتے کہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی آپ ایسے دور آ رہے تھے کہ اٹھ کے بیٹھ کے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے دور آ رہے تھے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ کبھی اس بات کو چھوڑیں گئی جھوٹ کا بولنا اتنا نا پسند دیتا ہے کہ حدیث میں رمضان کے لئے دور آ لیجی آپ نے فرمایا تھا جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کی بھو کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اب حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو مکمل طریقے سے چھوڑ نہ دے یہاں تک مزاق میں بھی جو مزاق مزاق میں جھوٹ بولا ہے نہ جھوٹا الزام لگانا ہے آپ کو پتہ ہے نا موبکات میں نے آپ کو بتایا تھا سات بڑے بڑے خلاق ہونے والے گناہوں کی فیرست میں کیا تھا پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا جھوٹی تومت لگانا جھوٹا الزام لگانا جھوٹی گواہی آپ نے کہہ دیا کہ تین بڑے بڑے خرام کرتا گناہوں میں سے ایک نہ مزاق میں جھوٹ نہ گواہی میں جھوٹ نہ بات میں جھوٹ اور نہ ہی کسی کی الزام تراشی یا الزام بہتان تراشی کے اوپر جھوٹ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سنا اگر اس نے سنا نہیں میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں میں نے جھوٹی بات خود خود سے جیسے کہتے ہیں زیب داستان کے لئے بس داستان بڑھانے کے لئے اس کو دلچسپ کرنے کے لئے جھوٹ کیا میسج کرتی جاتی یہ قبیرہ گناہ جھوٹا خواب بیان کرنے سے آپ نے منع فرمایا اور حدیث میں آتا ہے تین لوگوں کا تذکرہ فرما دیا کہ ان کی طرف اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ گناہ سے پاک کرے گا جو جھوٹی قسم کھا کے مال پیچ دیتا تجارتی معاملات میں بزنس کے معاملات میں جھوٹ بولنا ایسا قبیرہ گناہ ہے کہ ایسا کو اللہ نہ پاک کرے گا نہ ساف کرے گا نہ گناہ سے اور نہیں اللہ ان سے بات کرے گا وہ کہنے والے نے کہا نا دوپہر تک بک گیا بازار کہ ہر ایک جھوٹ اور میں ایک سچ لیے رات تک پیٹھا رہا یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہے بڑا سے بڑا نقصان آجائے بڑی سے بڑی تکلیف چلی جائے آجائے اور بڑے سے بڑا فائدہ حاج سے آجائے جھوٹ اٹ نو کانس جی ام الخبائے سے اور جھوٹ اور جھوٹا کون ہے جھوٹا وہ ہے جو خود جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کو پسند کرتا ہے بولنا نہیں اللہ ہمیں اس جھوٹ کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے آپ کو زدائل کے بدترین عمل سے بچانے کی توفیق کتاب فرمائے یہ کس کی صفت ہے اللہ نے فرما یہ مغدوب قوموں کی صفت ہے یہ جھوٹ بولنے والے حرام مال کھانے والے ہیں لیا سا کر یہ تمہارے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا لکھا ہوا حکم ہے اور پھر یہ اسے مو موڑ رہے ہیں اصل بات یہ کہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہم نے تورات کی تورات نازل کی جس میں خدایت اور روشنی ہے سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہ خودی بن جانے والوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا تورات میں ہم نے یہودیوں کو حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دان اور تمام زخموں کے برابر کا بدلہ پھر جو قصاص کا صدقہ کرتے تو اس کی لئے قفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے سرکل کر لیجئے کافرون پھر اللہ نے آگے فرمایا پھر ہم نے ان کے پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا اور تقوی یعنی خدا ترس لوگوں کے لیے سر سر ہدایت اور نصیحت تھی ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل بھی کیا کریں وہ اس قانون کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو لوگ جو لوگ اللہ کے نازل کرتا احقامات اور قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق اللہ نے تورات اور انجیل کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ جو لوگ تورات اور انجیل کے حوالے سے فیصلے نہیں کریں گے وہ لوگ کون ہیں وہ کافر ہیں وہ ظالم ہیں وہ فاسق اللہ کے سرکر وہ قوم جو قرآن اور قرآن کے ختمی حقامات اور قوانین اور حدود رکھنے کے بعد اگر وہ قرآن کے حقامات کو اپنا قانون نہیں بنائے گی تو وہ اللہ کے نظر میں کیا ہیں وہ لوگ کافر ہیں وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں اللہ ہمیں ان میں سنا بنائے اللہ ہمیں قرآن کی قوانین کو اپنا قانون قرآن کی حدود کو اپنا نظام قانون بنانے کی توفیق قطع فرم پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب پھیجئے پچھلوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ہمارا تذکرہ جو حق لے کر آئی ہے اور جو کیا ہے ال کتاب ہے ان کی کتاب تو ال کتاب نہیں تھی تمہاری کتاب ال کتاب ہے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تذکرہ کرنے والی اور پچھلی کتاب کی محافظ ہونے کے بان بھی ہے لہذا تم کیا کرو یہ مجھے اور آپ کو مسلمان قوموں کو کہا جا رہے لہذا تم کیا کرو تم انگریزوں کے لوگ کے مطابق فیصلے کرو نہیں لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو جو تمہارے پاس حق آیا ہے اس سے مو موڑ کر ان کی خواہشات کی پہروی نہ کرو ہم نے تم میں سے ہر ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تم سب کو ایک کی امت بنا دیتا لیکن اس نے یہ سب کو جس لئے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں سے تمہاری آزمائش کرے لہذا بھلائیوں ایک دوسرے سے سب قتلے جانے کی کوشش کرو آخر کار تم سب کو پلٹ کے جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے پھر وہ تمہیں ایسا لگی بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کرتا قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ہوشیار رہو یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر بھی منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی پھر اگر یہ اس سے مو موڑیں گے یعنی اللہ کے قوانین سے مو موڑیں گے تو اللہ ان کے بعض گناہوں کی پانداش میں ان کو مبتلائی مسئیبت کا ارادہ کر ہی لیا استغفر اللہ اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں اگر یہ خدا کے قانون سے موڑتے مو موڑتے تو کیا یہ جہلیت کا فیصلہ چاہتے اللہ کے قوانین کے علاوہ باقی سب قوانین کون سے ہیں جہلیت کے قوانین اللہ ان کی جہلیت کو سمجھ نے اور اس کے قوانین کی طرف آنے کی ہمیں توفیق کتاب فرمائے حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذ الیحود والنصار اولیاء بعض ہم اولیاء اوباز کل ہم نے ولایت کی بات کی تھی اور کل اللہ نے ولایت کے رشتے کی ممانیت کی تھی کن سے کافروں سے آج ممانیت آ رہی ہے کہ اے ایمان لانے والو تم یہود اور عیسائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ مردوں کا نکاح مجبوری اور استراری حالت میں جب عورت مسلمان عورت مویسنی ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا جن کا کھانا مشوری نہیں لوگے کپی نہیں کروگے اور ان کی طرح کی انٹرٹینمنٹ کے طریقے نہیں اپناوگے جو عیسائی اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اگر تم میں سے کوئی ان کو رفیق بناتا ہے تو ان کا شمار بھی انہی میں سے ہے یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے کوئی عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ ولایت کرنے والا خدایت اور رہنمائی سے محروم کیا جانے والا ہے کل کے تین تعلقات کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ اللہ نے ہمیں تین قسم کے تعلقات جو معاملات مدارات اور مواسات تھی وہ سب کے ساتھ رکھنے کی اجازت بلکہ ہمارے لئے پسند دیدہ ہے کہ مسلمان حسن سلوک حسن اخلاق اور حسن معاملات سے نمونہ قائم کریں اور سننف کا طریقہ بھی تو موجود ہے آپ معاملات میں سب کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آتے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو مدارات بھی کو اپنے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میری مشکہ ماں مجھ سے ملنے کیلئے آئی ہیں اور حلوے کا توفہ لے کر آئی ہیں میں کیا کروں آپ نے فرمایا اس کو اپنے گھر میں بلا اس کی توازو کر اور اس کا توفہ بھی قبول کر ہاں یہ سب کچھ ہوگا لیکن ولایت نہیں ہوگی اگر ماں ہے تو ماں سے بھی ولایت نہیں ہوگی اسی طرح مواسات جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جب مکہ میں جب کہت سالی ہوئی تھی تو مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گلہ بھیجا گیا تھا یہ کیا ہے یہ مواسات کا بہترین نمونہ ہے سمامہ بن عصال رضی اللہ تعالیٰ عن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک سے اور درگزر سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے جا کے مکہ والوں کو کہے دیا تھا یہ سردار تھے قبیلے کہے کہ مکہ والوں اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہو گیا ہوں اب آج سے مجھ سے گلے کی امید نہ رکھنا آپ کو پتا چلا آپ نے حضرت سمامہ کو منع کیا سمامہ ایسا نہ کو ان کو ان کی کہت سالی میں ان سے گلہ نہ رکو تو پہلے تینوں تعلقات سب سے ہوں گے لیکن معاملات نہ معاملات نہ کس کے ساتھ ہوں گے نہ کافروں کے ساتھ اور آج ہمیں قرآن نے بتا دیا یہود اور نصارہ کے ساتھ بھی نہیں ہوگی تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دور دوب کرتے پھرتے کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں مگر بھئی نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کنفتہ بخشے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسی کے دلوں میں چھپائیں ہیں نادم ہو اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کے صاحب عمل ضائع ہو گئے اور آخر میں یہ ناکام اور نامرات ہو گئے اب ظاہر ہے ولایت ان سے تو منع کر دی گئی کہ تم ولایت نہ کافروں سے کرو گے نہ اہل کتاب سے کرو گے تو ولایت کرنا کاپی کرنا فالو کرنا محبت کرنا اور کسی سے مشاورت کر کے بھید نیاز شیر کرنا یہ تو ضرورت ہے تو پھر مومنین ولایت کس سے کریں گے آگے مسلمانوں کو ان کی محبتوں دوستیوں اور ولایتوں کا پیمانہ سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے عقیدہ ولا اور برا کہ مسلمان کس سے دوستی کریں گے مسلمان کس سے محبت کریں گے ایمان اور محبت کا تعلق کیسا ہوگا اور مسلمانوں کے لیے محبت کا پیمانہ کیسا ہوگا یہ ہے جو یہاں سکھایا جائے گا لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دن سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ بہت سے لوگ ایسے پیدا کرتے گا جو اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے محبوب لوگوں کی صفت کیا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ ان کو محبوب ہے پہلی صفت مومنوں کی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں مومنوں پر نرم ہیں کفار پر سخت ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری کرتے وقت دین کے رستے پر چلتے وقت جو ان کا مزاق اڑائے جو ان کی کریٹسزم کرے جو ان کی تنقید کرے جو ان کو نقو بنائے وہ کسی کی علامت کا فکر نہیں کرتے جمزہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے اطا کرتا ہے اللہ یہ فضل ہمیں اطا کر دے اللہ یہ قیفیت ہمیں اطا کر دے اللہ وسیع ذرائع کا مالک اور سب کچھ جانتے ہیں تمہارے رفیق یعنی تم نے محبت تم نے رفاق تم نے ولایت کس کے ساتھ کرنی ہے وہ تو دراصل اللہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جھکنے والے اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں یعنی بہجماعت نماز عطا کرنے والے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ولی بنا لے گا اسے معلوم ہو کہ وہ پھر کیا بن جائے گا حضب اللہ اللہ کی جماعت اور اللہ کی جماعت کیا بنے گا ہم الغالبون وہ غالب ہونے والے ہیں محبتوں کا ایمان کا براں اور ولاں کا دوستی اور نفرت کا پیمانہ سکھایا جا رہے ہیں یاد رکھئے گا ایمان کا اور محبت کا آپس میں بہت گہرا گتھا ہوا تعلق ہے ایسے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے ایمان اور محبت کا ایمان کے لئے اپنے محبت کے پیمانے کو درست کرنا ضروری ہے ایک مومن کے لئے محبت کا پہلا پیمانہ قرآن میں آتا ہے والذین آمنو اشدہ بللہ مومن کی پہلی صفت اس کے ایمان کے لئے لازم ایمان لانا چاہتے قلمے کے بعد تو پہلی چیز ضروری ہے کہ تم اللہ کی محبت میں شدید ہو جاؤ یہ محبت کا پہلا پیمانہ ہے اور اس میں شدت سب سے زیادہ اچھا مومن اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے پھر جب اللہ کی محبت میں مومن شدید ہوتا ہے پھر اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے اس کو اندھیروں سے قفر سے لائلمی سے جہالت سے مایوسیوں سے ڈپریشن سے نکال کے اس کو جالوں میں نور میں لے آتا ہے یہ کرتا ہے مومن اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے پھر اللہ اس کے ساتھ ماملہ کیا کرتا ہے ولی بن کے اس کو اندھیروں سے نکالتا ہے دوسرا معاملہ اللہ کیا کرتا ہے جب مومن اللہ کی محبت میں شدید ہو کے نکلتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں وہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اسے بہتر محفل میں ذکر کرتا ہوں وہ ایک قدم آتا ہے میں دس قدم آتا ہوں وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں پھر اللہ کیا کرتا ہے جب مومن اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے تو اللہ اگلا کام کیا کرتا ہے حدیث ہے وہاں تھی پیاری سی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جب میرا بندہ محبت کر کے میری فرض عبادت کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں اور جب میرا بندہ مجھ سے محبت کر کے نفل عبادت کرتا ہے تو پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں سمجھ آیا جب میرا بندہ مجھ سے محبت کر کے فرض عبادت کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں میرا بندہ مجھ سے محبت کر کے نفل عبادت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے صرف وہ سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے صرف وہ دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ صرف وہ دیکھتا ہے پکڑتا ہے جو میں چاہتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ صرف ادھر چل کے جاتا ہے جہاں میں چاہتا ہوں پھر جب وہ دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسی پنہ عطا کرتا ہوں پھر اللہ اور کیا کرتا ہے جب مومن اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے تو وہ اللہ ولی بن کے اور کیا کرتا ہے بڑی وہ پیاری خدیث ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالی سے اللہ کا بندہ محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی جبریل امین سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پھر جبریل امین باقی تمام فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر فرشتے تمام کائنات کو کہتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق کو کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو یہ ہے جب اللہ کی محبت ہوگی تو یہ ہے اس کے درجے اور پھر جب اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوگی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کر لیتا ہے جب کوئی شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے دنیا میں الجھاں دیتا ہے وہ دنیا میں الجھاں دیتا ہے پھر وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر دیتا ہے پھر اللہ اسے غنی کر دیتا ہے اور دنیا خودناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے یہ ہے اللہ کی محبت کرنے والے کا اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اللہم انی اسعالکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا تو مومن کے لئے محبت کا ولایت کا پہلا معاملہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سارے درجے اللہ سے خاصل کرنے کا حریص بن جاتا محبت کا دوسرا پہمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص حضرت عمر آپ کے ساتھ ہیں اس وقت آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ حضرت عمر نے فوراں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے آپ نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا حضرت عمر فوراں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آپ نے فرمایا عمر عال آنا آب اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اور کل ہی ہم نے کل ہی ہم نے دیکھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے اللہ نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا وہ صحابی نے کہا کہ میں نے کوئی لمبی چھوڑی تیاری نہیں کی بس میں آپ سے اور اللہ سے شدید محبوب کرتا ہوں آپ نے کہا تم جنت میں انہی کے ساتھ ہو گئے جن کے ساتھ تم محبوب کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبوب کرتا ہے وہ پھر کن کے ساتھ ہوگا انبیاء کے ساتھ سوالحین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اور اللہ نے ایسا ہی کل کہا تھا کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آ جائیں اگلا پیمانہ محبت کا مومنوں سے محبت اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنا ہے اللہ نے یہ محبتوں کا پیمانہ قرآن میں پوچھا ہے کل اللہ نے اللہ نے واضح طور پر اس کا اس کا پیمانہ ہمیں سمجھایا انکانا انکانا آباؤکم وابناوکم وائخوانکم وازواجکم وعشیراتکم واموال نیقترفت موہا واتجارتن تکشاؤنا قساتہا ومساکن ترزاونہا احب ایلیکم من اللہ ورسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو فتربسو پھر ویٹ کرو حتی یقتی اللہ بی امرہی ان اللہ لا یح دل قوم الفاسکین دیکھو اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے ازواج تمہارے رشتدار یہ تمہارے بزنسز والے مال تمہارے کاروبار اور یہ تمہارے گھر یہ تمہیں اگر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں then wait پھر تمہارا بھی فیصلہ نہیں ہوا پھر ویٹ کرو اور ایک فیصلہ اللہ نے بتا دیا کہ ہاں ایسے فاسقوں کو تو پھر اللہ حدایت سے محروم کر دیتا ہے یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کی پریورٹی اور پریفرنس یہ دو محبتیں تمام محبتوں پر قالب ہونی لازم اس کے بعد ایمان کے لئے اگلی چیز آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا حمزہ یا بھوکا سو جائے آپ نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں ہو تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم باہر میں محبت نہ کرو میں تمہیں باہر میں محبت کا نسکہ نہ بتا دوں سلام کو پھیلاؤ پھر المسلم منسلمون بلسان ہی ویادی ہی تو گویا محبت کا اگلا پیمانہ ایمان کی تکمیل کیلئے کیا ضروری ہے مومنوں سے محبت مومنوں کی خیر خواہی مومنوں کیلئے قربان دینا مسلمانوں کو شر سے محفوظ رکھنا اور مسلمان مومنوں کی خبرگیری کرنا خبرگیری معاونت مدد ظلم سے بچ کر ان کے لئے قربانی دینا یہ ہے وہ محبت کا بیمانہ تیسری سطح پر جو اگمان کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے تو تیسری محبت کا بیمانہ مسلمانوں اور مومنوں سے محبت کرنا اور پھر یہ محبت کس کی خاطر ہوگی اللہ کے مسلمان مومن بندوں نماز قائم کرنے زکاة دینے والوں کے لئے مومن تو کس کی لئے کرے گا اس کا ایمان تب مکمل ہوگا حدیث آتی ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر نفرت اور بغض رکھتا ہے اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اللہ ہی کی خاطر روک لیتا ہے وہ ہی شخص اپنا ایمان مکمل کرتا ہے پہلی محبت کا حق اللہ کا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اللہ کے مومن بندوں کا اور مومن بندوں سے بھی محبت کس کی خاطر کرنی ہے اللہ کی خاطر کرنی ہے تو ایمان مکمل ہوگا دوستی کس سے کرنی ہے دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے محبت ولایت کس کے ساتھ کرنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی پیارا سا کولے اس کو پلے سے بان دیجئے گا حضرت عیسیٰ نے فرمایا دوستی اس کے ساتھ کرو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آجائے اس کو دیکھ کے اللہ یاد آجائے اس کی بات سن کے تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور اس کا عمل دیکھ کے تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا اس کو دیکھو تو رب یاد آئے سنو تو تمہارا عمل بڑھے اس کا عمل دیکھو تو تمہارے اندر آخرت کی فکر آجائے ولایت کا خوبصورت پہمانہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں دیکھنا کہ ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے کیونکہ حدیث بتاتی ہے انسان اپنے دوست اپنے دین اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسا دین جیسا طریقہ جو ذابطہ حیات دوست کا ہے وہ ہی ہمارا دین ہوتا ہے اس لیے اپنی دوستی کا ولایت کا پہمانہ اپنے اور اپنی اولادوں کا پہمانہ پر رکھنا بہت ضروری بغیری میں حدیث آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی ہے اور ایک برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے جب تو کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس اچھے دوست کے پاس بیٹھے گا یا تو وہ تجھے کوئی خوشبو دو فتن دے دے گا اور اگر دو فتن خوشبو نہیں بھی دے گا تو کم از کم تو خوشبو پائے گا تو سرور اچھے دوست کے پاس بیٹھے گا تو بڑی خیر و آفیت پائے گا اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے یا تو تو اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری کوئی شولہ تیرے لباس کو تیرے دامن کو جلائے گا اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو دھوان تو تو ضرور پھانگے گا یہ ہے وہ بری صوبت جسے مجھے اور آپ کو بچانا ہے اور محبت کرنی ہے مومنین سے ولایت کرنی ہے مومنین سے اور ولایت کرنی ہے خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے لیے محبت کرتے ہیں ان کے درجے دیکھ لیجی اللہ ہمیں اسی درجے میں بنا دے میری اور آپ کی محبت اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں جو لوگ خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے محبت کرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خالصتاً میری محبت اور میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں پھر حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی عزت کرتا ہے پھر حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کے لئے رحمت تاری کرتا ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ خالصت ان اللہ کی محبت کے لئے ملتے اور خالصت ان اللہ کی محبت کے لئے جدا ہوتے ہیں ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ پخش دی جاتے ہیں اللہم مغفر لنا اب پھر حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب ایک مومن ایک مومن کے ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتے ہیں تو اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں کیونکہ یہ محبت اللہ کی خاطر اور قیامت کے دن آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خشر کے دن اپنے عرش پر جب متقمکن ہوں گے تو مخاطب کریں گے کہاں ہیں آج وہ لوگ کہاں ہیں آج وہ لوگ جو میری محبت اور میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو میری جلال اور میری محبت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آؤ آج جب میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے آؤ میں آج انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دوں ساتھ خوش نصیب لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان ساتھ میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو صرف اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے مل کے اللہ کی محبت کے لیے جتاک ہوتے تھے اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن ان کا ماملہ کیا ہوگا کہ اللہ کے اللہ کے بائیں جانب اونچے اونچے یاکوت اور مرجان کے جڑے ہوئے نورانی ممبر ہوں گے اونچے اونچے ممبر ہوں گے اللہ کی بائیں جانب اس میں یاکوت اور مرجان جڑے ہوں گے وہ نورانی ممبروں کی اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو دیکھ کر انبیاء سوالغین شودہ بھی رش کریں گے ان کے اوپر کون سے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہو اللہ ہمیں اپنے محبت کے طریقے بدل کر اصلاح کر کے دوستی کے پیمانے ولایت کے پیمانے محبت کے پیمانے درست کر کے اپنے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنانے کی توفیق قطع فرما لے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مزاق اور تفریق کا زمان بنا لیے نا انہیں اور دوسرے کافروں کو اب اپنا دوست نہ بناو اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو ان کو کیوں دوست نہ بناو کیونکہ تمہارے دین کا مزاق اڑاتے اور دیکھو کیسا ایک بھونڈا مزاق اڑاتے کہ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مزاق اڑاتے اور اسے کھیلتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ اکل نہیں رکھتے ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے دین اور اس کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے نازل ہوئی ہے اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشان دہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں سے بھی زیادہ بتر ہے وہ جن پر خدا کی لانت ہوئی جن پر اس کا عذاب ٹوٹا جن میں بندر اور خنزیر بنائے گئے جنہوں نے تاغود کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا اور سواس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ مسلمانوں کو کہا کہ اہر کتاب کے ساتھ تم بلایت نہ کرو اور پھر وجہ بھی بتائے کہ یہ تو تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں اور ایک خاص قسم کے بہت ہی بھونڈے سے مزاق کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں جب تم آزان تمہاری پکاری جاتی ہے تو وہ اس آزان کا مزاق اڑاتے ہیں اور واقعی یہ خود واقعتاً مدینہ کی بستی میں آزان کے کلمات کے پکارے جانے پر گستاخی کا طریقہ اور نقل وغیرہ کا طریقہ اور بددعا کا طریقہ اختیار کرتے تھے وہ مدینہ کی بستی کا ایک واقع ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزان پکارتے تھے تو ایک یہودی جب وہ کلمہ آتا تو اتنا بغض اور اتنا نفرت تھی اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کہ جب یہ کلمہ حضرت بلال یہاں پہنچتے تھے تو وہ بددعا دیا کرتا تھا حضرت بلال کے لئے کہ یہ جو جھوٹا ہے نا یہ جل کے مر جائے بددعا کے حوالے سے بھی یاد رکھئے گا کہ خدیث ہمیں نسخہ سمجھاتی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بددعا دیتا ہے تو یہ دعا پہلے آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے پھر اس کو زمین کی طرف بھیج کر پہلے اس شخص کی طرف بھیجا جاتا ہے جس کے حق میں یہ کی گئی اگر وہ شخص ظالم نہیں ہے تو یہ دعا پھر اس کی طرف سے پلٹ آتی ہے حوام میں معلق رہتی ہے اور پھر اسی ہی کی طرف پلٹا دی جاتی ہے جس نے یہ بددعا دی تھی تو لہذا بددعا حدیث میں آتا ہے نا کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ وہ آسمان عرش الہی تک پہنچائی جاتی ہے اگر کسی شخص نے ظلم کیا ہے تو پھر تو اس کو واقعی مظلوم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے ظلم نہیں کیا تو پھر کسی کی بددعا سے نہ ڈریں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جس کو بددعا دی جا رہی ہے اگر غصے میں بساوقات بددعا کی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو یو سوچ لیا کریں کہ جس کے لئے نکل رہے ہیں اگر وہ مظلوم اگر وہ مظلوم ہے اور وہ ظالم نہیں ہے تو کہیں وہ بددعا پلٹ نہ آئے اب حضرت بلال ظالم تو نہیں تھا ظالم تو یہ تھا جو غلط بددعائیں دیتا تھا ہوا کیا وہ جو حضرت بلال کے لئے بددعا کیا کرتا تھا کہ وہ جل مرے ناؤزب اللہ تو ہوا کیا اس کے اپنے ساتھ یہی معاملہ ہوا یہ بددعا اس پر پلٹی اس کے گھر میں اس کی چھوٹی بیٹی وہ جا کے آگ کا انگارہ لائی کیونکہ ان دنوں میں وہ ماجسے وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی یہ انگارے لائے جاتے تھے چولہ وغیرہ جلانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات بھی ہیں کہ جب رات کو سو تو کیا کیا کرو گھر کے دروازے بھی بند کیا کرو آگ بھی بجھا دیا کرو اور کیا کیا کرو اپنے پانی اور کھانے کے برطنوں کو ڈھاپ دیا کرو کتنی حکمت ہے نا اب یہ بچی یہ جب وہ آگ کا انگارہ لائی چولہ جلایا گیا سارے اہل خانہ جل کے راہ ہو گئے بد دعائیں پلٹ آتی ہیں اس شخص پر اگر جس کے لئے کی گئی وہ وہ ظالم نہیں ہے بخرحال وہ مزاک اڑاتے تھے ازان کا ازان کب آئی کیا قرآن میں اس کا حکم تھا قرآن میں ازان کا نہ کوئی حکم ہے اور نہ کوئی طریقہ ہے یہ ہمیں حدیث اور سنت سے ہی وزام ہوتا ہے ازان کا طریقہ کب اور کیسے رائج ہوا مدینہ کی بستی میں ابتدا میں تو یہ تھا کہ لوگ تھوڑے تھے اور مسجد نبی کے گرد و پیش میں تھے حضرت بلال آواز بہت اونچی اور بہت خوبصورت آواز تھی تو جب وہ ازان پکارتے تھے لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر ہو جاتی تھی اور لوگ مسجد نبی میں جمع ہوتے تھے لیکن جب دائرہ اسلام وسیق ہوتا گیا اور لوگ دور سے دور تک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو پھر لوگوں کو یہ پریشانی لاخق ہوئی کہ اب نماز کے اوقات کے بارے میں خبر کیسے دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیشہ سے طریقہ کسی مسئلے میں مشاورت کی جاتی تھی زہاں با اکرام کوئی کٹھا کیا گیا مسجد نبی کے اندر مشاورت کا طریقہ رائے جائے مختلف مشورے آتے ہیں کسی نے کہا کہ آگ جلا لی جائے پچھلے عدیان کے جو اپنی عبادت کے اوقات کی خبر دینے کے طریقے جو ہیں وہ سجیسٹ کیے گئے یا تو آگ جلا لی جائے بھڑکا دی جائے اس کے آگ کے شولوں یا دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے گا یا کوئی بھونپو یا کوئی نرسنگہ وغیرہ یا کوئی بازہ وغیرہ یا ناقوس جیسے یقود اور عیسائیوں کے طریقے کوئی گھنٹی وغیرہ بجا لی جائے حدیث میں بخاری کے واقعات ہیں یہ بہرحال اگر کوئی فیسٹہ جو ہے وہ ختمی رائے تک نہیں پہنچا تھا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید پھر اپنی رہدات بتاتے کسی مشاورتی کمیٹی میں سے نکلا میں بھی گھر پہنچا اور میں کچھ پریشان تھا کہ معاملہ ختمی فیسٹہ تک نہیں پہنچا آ کے چار بھائی پہ لیٹا اور سوچتا سوچتا میں سو گیا جیسے اونگ سے آئی اور میں سو گیا خواب میں مجھے جیسے اونگ سے آئی اور میں سو گیا اور خواب میں مجھے کچھ دکھایا کیا کیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک سینگ نمہ بھونپو ہے جیسے ایک بگل سا ہے اور میں وہ لے کے بازار کی طرف چل رہا ہوں ایک شخص آتا ہے مجھے روک کی پوچھتا ہے کہا جا رہے ہو عبداللہ کیا کرنے لگے ہو تو میں کہتا ہوں کہ میں یہ بجا کے یہ ناکوس سا بجا کے میں کیا کروں گا میں لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دینے لگا ہوں تو شخص نے مجھے کہا کہ اس کے بجانے کی بجائے میں کیا تمہیں کچھ کلمات نہ بتا دوں اور پھر وہ کلمات جو آزان کے تھے حضرت عبداللہ بن زید کو وہی کے ذریعے خبر میں بتائے گئے حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں خاصر ہوا میں نے خواب سنایا خواب سنانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اطلبی ہے کوئی مساوات کا طریقہ ہے میرٹ پر سیلیکشن کی جا رہے ہیں حالانکہ خبشی غلام تھے سیاہ فام تھے لیکن سیلیکشن میرٹ پہ ہے کیونکہ حضرت بلال کی آواز بہت خوبصورت اور اونچی آواز تھی بلال تم اٹھو تم پکارتے جاؤ اور حضرت عید کو کہا عبداللہ کو کہا کہ تم پڑھتے جاؤ حضرت عبداللہ کلمات سناتے جا رہے تھے اور حضرت بلال آزان پکارتے جا رہے تھے حضرت بلال کی آواز جب مدینہ کی گلی میں گونجی تو راوی کہتے ادھر سے حضرت عمر بھی جلدی جلدی اپنی چادر سمیٹتے اور گھسیٹتے دوڑتے وہ مسجد نبی کی طرف آ رہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی خواب تو مجھے بھی دکھایا گیا لیکن عبداللہ مجھ سے آگے نکل گئے حضرت عمر کی زندگی کی یہ رودانہ جی آیت آئی تھی فس طبق الخیرات کہ بھلائیوں میں آگے نکلو حضرت عمر کی یہ دوسرا موقع کہ آگے نکلنے کی حیرز ہے پہلا موقع کب تھا جب حضرت مصب بن عمیر کو منتخب کیا گیا تا مولغ مدینہ کے طور پر اور حضرت عمر اونچھے اوہ کے بیٹھ رہے دیکھیں نظر میری طرف پڑے اب یہ دوسرا موقع ہے کہ پھر حضرت عمر خواہش کے باوجود پیچھے رہ جاتے ازان کا مزاک اور ازان کے مزاک کے حوالے سے ایک اور بھی صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ کیسے وہ مزاک اور کیسے وہ نکل لڑائی گئی اور وہ نکل جو ہے وہ اصل کتنے خوبصورتی سے بنی حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں واقعہ کچھ ایسے کہ حضرت ابو محضورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی مار کے پڑ تھے اور لشکر کا پڑاؤ جو ہے وہ موجود تھا نماز کا وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال آزان پکارو اب بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے جب آزان پکاری تو حضرت ابو محضورہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا اور میں اور میرے دوست جو ہیں وہاں گرد و نواں میں گھوم رہے تھے اور ہم نے جب آزان سنی مشرقین تھے اس وقت مشرقوں کے یہ لڑکے آزان سنی تو آزان کی نکل اتار کے نوزو بلالہ جیسے مزاق اور تمسکر کے طریقے میں ہم نماز آزان کی نکل اتارنے لگے آزان کا کلمہ جب مکمل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں کو کٹھا کروا لیا صحابہ کو بھیج کے ان لڑکوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اب بھی آٹھ دانس لڑکے تھے ابو محضورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گروہ کی طرف مقاطب ہو کر پوچھا دیکھو تمہارا سرغنہ کون ہے تمہارا لیڈر کون ہے کیونکہ گینگ لیڈر جو ہے گینگ سٹری اصل کام کرواتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ سارے میرے دوستوں نے میری طرف دیکھا اور سب پیچھے ہٹ گئے اور میں اکیلا رہ گیا کتنا خوف آیا ہوگا ہتے بڑے لشکر کا ایک سے پاس حلال رہی آزم اور میں ان کے آزان کے کلمے کی نقل اتارتا وہ پکڑا گیا ہوں مزاق اڑاتا وہ ان کے دین کے شاعر کا پکڑا کیا ہوں خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت ابو مازورہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا جب میں خوب ڈر رہا تھا اور میں کانپ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا وہ صرف نرمی اور شفقت میں کہا جس سے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جو تم پکار رہے تھے ذرا پھر پکارو کہتے ہیں میرے ڈر کی کیفیت اور بڑھ گئی کہ میں کیسے پکاروں یہ کلمہ تو میں نے پہلی دفعہ زنا تھا اور میں کیسے پکاروں اب یہ بھی ڈر تھا کہ حکم آ گیا پکار اور ہمیں پکار نہیں پایا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے بولا کہ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھتا جاتا ہوں میرے پیچھے پڑ جس کا معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں اور جس کے لئے کلمہ تعلیم کے اللہ کی کبریائی کے کلمے بن جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے قریب تعلیم کے نشتے تو کیا حال ہونا تھا حضرت ابو مازورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظان کے کلمات پکارتے جا رہے تھے میں پیچھے پیچھے پکارتا جا رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سینہ کھلتا چلا جا رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات پر اشہدو اللہ الہا لیلہ و اشہدونا محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کلمات پر پہنچے تو آپ میں ذرا رک رک کر دانستہ آہستہ آہستہ اور پھر ان کو دو کی بجائے چار دفعہ دو رہا ہے میری اعظان میں یہ کیا ہے یہ دو دفعہ ہوتے ہیں ایک اور اعظان کا تصور جسے ہم دوہری اعظان کہتے ہیں اس میں یہ کلمات چار دفعہ پکارے جاتے ہیں اور یہ سنا سے ثابت بھی ہے آپ دیکھیں کتنی حکمت سے تعلیم دی جا رہی ہے نا کیونکہ یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہی تو راز سے کرنا تھا کہتے ہیں کہ بس یہ کلمات جب میں نے چار دفعہ پکارے تو میرا سینہ کچھ توحید کے لیے اور عقیدہ رسالت کے لیے اور کھل گیا کلمہ پوری آزان جب مکمل ہوئی تو میرا دل بہت زیادہ ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے انہوں نے میرے سر سے لے کر میرے چہرے اور پھر میرے سینے پر ہاتھ رکھ کے میرے سینے پر اپنے ہاتھ کو دبا دیا اور کہتے ہیں بس میرا سینہ اسلام کیلئے کھل گیا اور میں اسلام کی طرف مائل ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ بڑی محبت سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکالی جس میں کچھ چاندی کے کچھ سکے تھے اور خاموشی سے اس کو میری ہتھیلی میں چھپا کر پہنچا دی یعنی توفہ بھی ہے محبت بھی ہے نرمی بھی ہے درگزر بھی ہے شفقت بھی ہے وہ جو ہمیں کہا گیا تھا نا دین میں کیا کرو آسانیا کرو سختیاں نہ کرو محبتیں پہلاو نفرتیں نہ پہلاو یہ ہے وہ خوبصورت سے حقیمانہ انداز حضرت ابو مازورہ مسلمان ہو گئے اور ساتھی درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا معزن مقرر کر دیجئے مجھے مکہ کا معزن مقرر کر دیجئے یہ نقل بن گئی اصل مرتے دم تک مکہ کی ایک مسجد تھی وہاں پر آزان دیتے تھے اور مرتے دم تک دوہری آزان پکارتے تھے پوچھے جانے پر کہ آپ یہ دوری آزان کیوں پکارتے ہیں کہتے تھے کہ مجھے اس آزان سے اتنی محبت اس لیے کہ یہی آزان تو میرے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آزان کا یہ کلمہ انتہائی پسند ہے حدیث بخاری کی بتاتی ہے کہ جب آزان پکاری جاتی تو شیطان آپ نے فرمایا کہ روحہ جو مدینہ سے تقریباً چھتیس میل دور ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے آزان کے بعد آزان کے کلمات کو دہرانا سنت اور حدیث کی تاقید اور حدیث کا وعدہ کہ جو آزان کے کلمات کو دہرا کر وہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی دعا پڑے گا یا درود پڑے گا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت واجب ہو جائے گی اسی طرح معزنوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں معزنوں کی گردنیں عام لوگوں سے زیادہ امت میں سے سب سے زیادہ لمبی گردنیں معزنوں کی ہوں گی اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جہاں جہاں تک معزن کے آواز آزان کی آواز پہنچے گی وہاں وہاں تک وہ تمام مخلوقات جن تک معزن کی آواز پہنچے گی قیامت کے دن وہ اس معزن کے ختمیں گواہی اور سفارش کریں گے اور ہمیں یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جس شخص نے باقائدگی سے ایک حدیث میں پانچ سال اور ایک حدیث میں سات سال کا تذکرات ہے باقائدگی سے اتنے سال آزان دی وہ اس کے گناہوں کی بکشش اور اس کے جنت کے داخلے کا ذریعہ بنے گی اللہ سبحانہ تعالی ہی کتاب فرمائے شب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ کفر لیے وے آتے ہیں اور کفر ہی لیے وے یہ جاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ گناہ ظلم اور زیادتی کے کام ہمیں دوڑ دوب کرتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں بہت بری حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کیوں؟ کیوں ان کے علماء مشائق انہیں گناہ پر زبان کھولیں اور حرام کھانے سے نہیں روکتے یقیناً بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہیں باندے گئے ان کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر ان بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چادتا ہے خرچ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافق موجب بن گیا اور اس کی پانداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت اور دشمنی ڈال دیئے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ فساد پرپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا اللہ تورات اور انجیل والوں پر حسرت کر رہا ہے کاش انہوں نے قائم کیا ہوتا اللہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کاش تم نے اس کتاب کو قائم کیا ہوتا تو جو ان کے پاس تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اگر ایسا کرتے تو ان کے اوپر سے رزق برتا رزق کی تنگیاں ہیں دور کرنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو قائم کر لیجئے اس کو تھام لیجئے نظام حکومت نظام حیات بنا لیجئے قرآن کو تھامنے والے ایسا کرتے تو ان کے اوپر سے رزق برتا ان کے نیچے سے اُبلتا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راس روح بھی ہیں لیکن ان میں سے اکثریت سخت بدعمل ہے تو لہٰذا جب اس قرآن کو تھامنے کی اتنی فضیلت تو پھر قرآن کب تھاما جائے گا جب یہ قرآن لوگوں تک پہنچے گا آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے ساری امت کو حکم دیا گیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل یا الہی کا میر ربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر تم نے ایسا نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے وہ چیزیں جو آپ تک اللہ سبحانہ تعالی نے پہنچائی ہیں اور اگر آپ نے یہ تبلیغ اور آپ نے یہ ترسیل کا کام نہیں کیا تو پھر کیا ہے آپ نے تو پیغمبری کا حق کے عدا نہیں کیا بہت سخت انداز بہت سخت انداز میں بڑے فرم انداز میں اور بڑے اتمام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلغ اور آپ کے توسط سے ہمیں بھی تبلیغ کا ایک واضح حکم دیا ہے کہ کیسے یہ قرآن لوگوں تک پہنچاؤ اس کو بلغ اتمام سے لزوم سے پرفیکشن سے پرسیشن سے آہستہ آہستہ بارش برسادو قرآن کی تعلیمات کی اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا تو وہ جو احسان تم پر اللہ نے کیا ہے تم نے گویا اس کا حق قدع نہیں کیا قرآن کا یہ حکم بلغ وَاُنزِ اللہِ الْاِكَ مِنْ رَبِّك قرآن کے وہ احکامات وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَائِ اللَّهِ وَعَمِلَ صُوَالِحًا وَقَالَ عِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور پھر قرآن کا حکم کہ تم کیا کرو اللہ کی احکامات کو پہنچا دو لوگوں کی طرف حکمت سے اور معاہ ذات الحسنہ یہ احکامات آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زبردست عطی اللہ کا نمونہ ہے قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر آپ نے عطاعت کر کے نہ دکھائی ہو اور یہ حکم ایسا حکم ہے کہ اس حکم کے بعد تو عطی اللہ اللہ کی عطاعت کا ایسا زبردست نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی زندگی سرابہ تبلیغ بن جاتی ہے آپ کی زندگی سرابہ تبلیغ نظر آتی بلک کا حکم اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلک نہیں کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا رسالت کے حق کی ادایگی اور بلک کے حکم کی تاقید کی فرضیت کی اطاعت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سرابہ تبلیغ ہے کوئی دن کوئی گھڑی کوئی وقت کوئی لمحہ اس سے خالی نظر نہیں آتا دن رات صبح شام گرمی سردی دھوپ چھاؤں جاڑا طوفان بارش ہر حال میں دعوت ہر ایک کو دعوت اپنے کو پرائے کو چھوٹے کو بڑے کو مرد کو عورت کو حاکم کو محکوم کو آقا کو غلام کو ارے دشمنوں کو دوستوں کو ابو جہل تک کو تو دعوت دی جا رہی ہے ہر قیمت پر دعوت دی جا رہی ہے اپنی بستی والوں کو تائف والوں کو چل چل کے جا کے دعوت دی جا رہی ہے سرپا تبلیغ بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال مبارکہ اور پھر صرف صرف تبلیغ نہیں اس تبلیغ دین کی وجہ ہی سے تو ساری تکلیفیں آئیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہ کے اپنے نماز روزہ زکاة اور حج کرتے رہتے اور یہ تبلیغ نہ کرتے تو وہ سب تکلیفیں یقینی طور پر نہ آتیں ہر ہی تکلیف اس ہی تبلیغ کی وجہ سے ساری تکلیفیں اور آزمائشیں کیا کیا نہیں برداشت کیا اس تبلیغ کی وجہ اس بللخ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ آپ کی پکتی ہوئی ہنڈیاں میں غلازر ڈالی جاتی آپ کے دروازے کے اوپر خاردار کانٹوں کی جھاڑیاں بچھا دی جاتی آپ گلی میں سے گزرتے آپ کے سر مبارک اندر غلازر ڈالی جاتی آپ سجدے کے لیے جاتے آپ کی پیٹ مبارک کے اوپر اونٹ کی گندگی سے بریوی اوج ڈال دی جاتی آپ بستیوں میں دعوت دینے کے لیے جاتے آپ کو بستی سے نکال کر جڑی بوٹیاں اور پتے کھانے پر مجبور کیا گیا آپ کو بستی سے نکل کر تائف تک جانے والوں نے پتھر مارے لہو لہان کیا نالین مبارک جوتی مبارک بھر گئی خون سے کے ساری تکلیفیں کیوں تھیں ہندکیں کھو دیں پیٹ پر پتھر باندے یہ تبلیغ ہی کی تو ساری آزمائشیں تھیں ساری زندگی اس بلک کے حکم کی اطاعت اور آپ کی زندگی مکمل تبلیغ کا نمونہ نظر آتی ہے اس کے باوجود وہ اپنے حجت الویدہ کے موقع پر خطبہ حجت الویدہ اتنی دعوت اتنی تبلیغ کے باوجود لوگوں سے مخاطب ہو گئے اتنے بڑے مجمع سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں کیا بہنے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اتنی تبلیغ کے باوجود یہ فکر ہے یہ سوال ہے ہم اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑک کر کے تو دیکھیں ہم کیا پہنچا رہے ہیں ہم پہنچانے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اپنا تن مند دھن کتنا لگا رہے ہیں اس دین کی دعوت اور تبلیغ اشارت کے لیے کیا میں نے اللہ کا حکم تم تک پہنچا دیا سب نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا تھا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا کہ اس مجمع نے آج بری اس تبلیغ کی گواہی دے دی اور پھر آپ نے مجمع کو تاقید کی فَلْ يُبَلِّغُ الشَّاحِدُ الْغَائِبُ کہ اب یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک پہنچا دیں اور یہ صرف تاقید ان کو نہیں تھی یہ تاقید مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو بھی دی اور جب یہ تاقید آگئی یہ جب تاقید آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی فرما دی مجھے بڑی پیاری سی دعا ہے اسی موقع پر جب آپ نے کہا کہ یہاں والے لوگ دوسروں کو پہنچا دیں پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی الہی مسرور اور شاداب رکھنا خوش رکھنا فریش رکھنا کنٹینڈڈ رکھنا پرسکون رکھنا مطمئن رکھنا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ ہمیں اس دعا کے پیمانے اور اس مستاق پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دعا تھی یہ بلک کا حکم تھا آپ کی تاقید تھی کہ پہنچا دینا اور یہ دعا تھی کہ پھر صحابہ اکرام کی زندگیاں سرابہ تبلیغ نظر آتی ہیں سرابہ تبلیغ نظر آتی ہیں صحابہ اکرام کی زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال اور وفات کے بعد حضرت ابو حرہرہ حضرت بلال اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام جنہوں نے اتنے بڑے کارنامے اتنے بڑی قربانیاں اتنے بڑے بڑے اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے اگر وہ مدینہ بیٹھے ہوتے تو بڑی حکومتیں بڑی ریاستیں بڑے عوضے مل گئے ہوتے لیکن ان میں سے کوئی بھی مدینہ کی ریاست کی سہولتیں وہاں کے کاروبار کوئی منسٹرییاں بانٹے کوئی حکومتیں بانٹے کوئی جائداتیں بانٹے کوئی باغ بانٹے اور بیٹھ کے مزے سے کھاتے نہیں پھر نکل گئے تھے ساری دنیا میں نکل گئے تھے ساری دنیا میں پھر یہ صحابہ اکرام یہ وہ اپنی روشنی کی کندیلیں اور اپنی روشنی کی کندیلیں جلاتے ہوئے چراغ جلاتے ہوئے نکل گئے علامہ اقبال وہ اپنے شکوے میں اگر دذکرہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں لڑتے تھے کبھی سہراؤں میں دیاں زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تقتے ہوئے سہراؤں شان جشتی تھی ناکھوں میں جہانداروں کی قلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی محفلے کونوں مقامیں سہر و شام پھرے میں توہید کو لے کر صفت جام پھرے کوہ میں تشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت سہرہ دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے محرِ ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے یہی وہ تبلیغ تھی صحابہ اقراب کی دنیا کا کوئی کونہ نہیں چھوڑا تھا کوئی کونہ نہیں چھوڑا تھا پہنچ گئے تھے کہاں کہاں تک پہنچ گئے اگر میں نام لیتی جاؤں تو اتنی طویل ہے وہ روداد کہاں کہاں تک پہنچے ہیں حضرت اقبہ بن نافع الجزیریہ میں پہنچے ابو لبابہ انسار یہ انساری یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خجام ہے یہ الجزیریہ میں ابو زامہ تیونس میں پہنچتے ہیں رویفہ انساری لیبیا تک پہنچتے ہیں عبد الرحمن بن عباس معبد بن عباس شمالی افریقہ میں براہ بن مالک پسر میں سمامہ اسفہان میں جہاں پہنچے ابو رافع انساری عبد الرحمن بن سمورہ یہ خراسان تک جاپ پہنچتے ہیں ابو ایوب انساری جو آپ کے مہمان نواز تھے استمبول تک پہنچتے ہیں ابو دردہ دمشق میں بیٹھتے ہیں ابو عبیدہ اردن تک پہنچتے ہیں زید بن حارسان اور عبداللہ بن روخہ موتا میں شخیط ہیں حضرت ماز بن جبل عبد الرحمن بن ماز یہ سور کے پہاڑوں میں متفون ہیں حضرت حراز بن اسواد حضرت عبادہ بن سامد یہ اردن کے پہاڑوں میں موجود ہیں حضرت فضل بن نباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد یہ شام میں ان کی قبر موجود ہیں حضرت طبو الابو طلح انساری کو تو وحیرہ روم کے حوالے کر دیا گیا تھا خالد بن وحید کی خالد بن ولید کی قبر قیمس میں ہے حضرت بلال حبشی کی قبر دمشق میں all over the world یہ لوگ پھیل گئے تھے اور جہاں جہاں پھیلے تھے اسلام کی کرنے یہ پھیلتی چلی گئی تھی اللہ ہمیں ان نمونوں کو اپنانے اور اللہ تبلیغ دین میں اپنا حصہ اور کردار ادا کرنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے اللہ کی پیغمبری کا حق کی ادا نہیں کیا اور تم دین کی دعوت کر کے تو دیکھو اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا دعوت تبلیغ میں گزند نہیں آئے گا تمہاری جان مال عزت عبرو کا محفظ اللہ بن جائے گا اللہ کے دین کے لئے نکل کے تو دیکھو وہ تمہارے کام کے لئے نکل آئے گا اللہ کے دین کے لئے پیش کر کے تو دیکھو وہ تمہارے جسم گوشت عزت عبرو کی حفاظت کرنے والا بن جائے گا اور واقعا یہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمکہ من الناس کسی نبی پر کسی دنیا میں خستی پر اتنے اسیسیٹیشن اٹیمٹس اتنے قاتلانہ حملے نہیں ہوئے تھے سترہ سیونٹین قاتلانہ حملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہیں لیکن اس تبلیغ کے اس وعدے کے وضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا جاتا یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہرگز نہیں دکھائے گا صاف کہہ دو اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیر اور اندوسی کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکاری کو زیادہ بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے خال پر کچھ افسوس نہ کرو مسلمان ہوں یہودی ہوں صابی ہوں عیسائی ہوں جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا پہ شک اس کے لئے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھی بھیجے تھے مگر جب ان کے پاس کوئی بھی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا کسی کو قتل کیا اور اپنے نزدیک وہ یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوں گا اس لئے وہ اندے بہرے بن گئے پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگوں اور زیادہ اندے بہرے بنتے چلے گئے اللہ ان کی حرکتیں دیکھ رہا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے ابنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رہا ہے اور تمہارا بھی رہا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے شرک شرک وہ عمل ہے جس کے لئے جہنم کی وعید اور جنت کی قرمت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مدد کار یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اسے معافی نہیں مانگیں گے وہ بہت کا پور الرحیم ہے مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے تھے اس کی ماں ایک راستماس عورت دی وہ دونوں کھانا کھاتے تھے یعنی بشری تقاضوں کا تذکرہ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانی آوازیں کرتے پھر دیکھو یہ کدھر سے الٹے پھرے جا رہے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پندگی کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نفقہ حالانکہ وہ سمی اور علیم ہیں کہو اے اہل کتاب اپنے دن میں ناحق غلوب نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کیا ہے اور سواز سبیل سے بھٹک گئے ہیں بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر دعود علیہ السلام اسہ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لانت کی گئی کیوں کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے زیادتیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیا تھا بڑا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا آج ان میں تم بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی حمایت اور افاقت کرتے ہیں بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر غزبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلاہ ہونے والے اگر فیل واقع یہ لوگ اللہ اور اللہ کے پیغمبر اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے تو کبھی کافروں کو اپنا ولی نہ بناتے مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ اللہ کی عطا سے نکلی چکے ہیں تم اہل ایمان کی اداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرقین کو پاؤ گے آج بھی یہ کی ماملہ ہے جیوز اور ہندوز مسلمانوں کے قلاب سب سے زیادہ نفرت میں تیز اور ایمان لانے والوں کے لئے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کے پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عیسائی ہیں یہ اس وجہ سے کہ ان کے ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے وہ جب اللہ کے کلام سے فیض کون پاتا ہے جس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا کیا رویہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسے کے اثر سے ان کی آنکھ کی آنسوں سے ترک ہو جاتی ہیں اللہ ایمان کی یہ قفیت اتاب فرما وہ بول اٹھتے ہیں پربردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آگئے کیوں نہ ہم اسے مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سوالے لوگوں میں شامل کرے گا ان کی اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں اتا کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ان میں رکھیں گے یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کی رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں جھٹلایا ہے وہ تو جہنم ہی کے مستحق ہیں یہ جو آیات یہ آیات بنیادی طور پر ایک عیسائی حکمران نجاشی کی حق میں نازل ہوئی تھی نجاشی نجران کا حکمران تھا یہ وہ عیسائی حکمران ہے کہ جب مسلمان مکہ کی بستی میں تھے نا اور ان پر بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پاس ہی سوری میں نے نجران کہا حبشہ پاس ہی حبشہ کی ریاست ہے حکمران جو ہے وہ عیسائی ہے اور وہ بہت ہی آدل حکمران ہے میرا مشورہ ہے کہ تم اس حبشہ کی حکمران نجاشی کی حکومت کے علاقے میں تم منتقل ہو جاؤ حجرت کر لو اور وہاں تمہارا ایمان اور دین جو ہے وہ محفوظ رہے گا بہت کسیر تعداد نیک حجت اور پہ دوسری حجت اور پہلی حجت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی اور حضرت عثمان بھی موجود تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس روح زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے بعد سب سے پہلی حجت کرنے والا جوڑا یہ حضرت عثمان اور ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہی ہیں طویل رداد ہے انشاءاللہ آگے آئے گی لیکن وہاں پر یہ جو حجرت کرنے والے تھے ان کے لیڈر حضرت جعفر بن عبد المطلب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور انہوں نے جا کے پھر وہاں پہ خطبہ پہلے پھر اس کے بعد دوسری دفعہ سورہ مریم کی آیات کی تلابت جب کی اور ان کو سنایا کہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت عثمان اور حضرت مریم علیہ السلام کی حوالے سے کیا بتایا تو میرا وایات سے پتا چلتے کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جب حضرت مریم اور حضرت عثمان علیہ السلام کی حقیقت اور بلادت کے بارے میں آیا آتائیں اور انہوں نے اس کو مانا تو سارے کے سارے دروار کے جو عیسائی ان کے پادری تھے وہ انہوں نے تو بہت ہی مخالفت کی لیکن نجاشی نے ایک تنکہ اٹھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم عثمان علیہ السلام نہ اس سے کچھ زیادہ تھے اور نہ کم نجاشی ایمان بھی لائیا تھا لیکن نجاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یہ خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا اس کے ایمان لانے کی تصدیق ایک تو قرآن کی نایات سے ہوتی ہے اور دوسری بات یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کروایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو باک چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کیے ہیں انہیں حرام نہ کر لیا کرو حد سے تجاوز نہ کیا کرو گویا حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنے کا مجاز انسان کے پاس نہیں ہے اللہ زیادتی کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے جو حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے کھاؤ گویا حلال سے رکنے اور حلال کو چھوڑنے اور ترک کرنا اللہ نے منع کر دیا اللہ کن چیزوں کو کھانے سے منع کرے گا جو حرام ہے حلال کو چھوڑنا اللہ کا طریقہ کار اور رہی اللہ کا حکم ہے اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ہی مان لات تم اسے جو لوگ مومل قسمیں کھاتے ہیں مومل قسمیں میں نے آپ کو بتایا تھا مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے وہ بات بات پہ اپنی کانورسیشن میں قسمیں کھاتے تھے تو اللہ نے کہا اس پر تو اللہ گریف نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھا لیتے ہو ان پر تم ضرور تمہارا مواقصہ کرے گا جو قسمیں توڑی جائیں گی حدیث میں آپ کو میں نے بتایا تھا جو گناہ کے کام کے کرنے اور نیکی کو چھوڑنے کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کرے نیکی کرتا رہے گناہ سے بچے تو یہاں پر اب قسم توڑنے کا کفارہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے دس مسینوں کو وہ عصد درجے کا یعنی ایوریج قسم کا کھانا کھلاو جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پناو یا انہیں گلام ازاد کرو جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ تین دن کے روزے رکھیں گویا ہر کیٹگری کیلئے جو جسمانی طور پر روزے رکھ سکتا ہے جو مالی طور پر کھانا کھلا سکتا ہے یا غلام پاتا ہے تو ہر آپشن دے دی گئی اسی طرح اللہ اپنے حکمات تمہیں واضح کرتا ہے شاید دیکھے تم شکر کرو اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ شریعت میں مختلف گناہوں کا کفارہ غلاموں کی آزادی بنا دیا گیا تھا اور اسی طرح آہستہ آہستہ ایک اسلامی معاشرے میں سے غلامی اور غلاموں کا خاتمہ ہوا تھا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں چار چیزوں اور چار کاموں کو چار باتوں کے ساتھ منصوب کر کے ان کی قرمت کا حکم دیا ہے کونسی چیزیں خمر نشاور چیزیں مائی سرو جوہ یاسین را سے ہیں یسر کہتے ہیں آسانی کو مائی سرو وہ جوہ کا مال جو آسانی سے آتا ہے انسواب یعنی بتوں کے آسانے ازلام جن کی بات ہم نے وہ تیر یا پانسے جو وہ پھینکتے تھے ان چار چیزوں کو کیا کہا ہے ایک رٹس ناپاکی شیطان کا عمل اس سے اشتناب کا حکم دیا ہے اور اس کو فلاح کا نسخہ بتایا ہے ان چار میں سے انسواب اور ازلام کے حوالے سے تو ہم بات پہلے وضاحت سے کر چکے ہیں کل ہم نے ہر رحمت علیکم کی آیت جو بالکل ابتدا میں آئی تھی ہم نے انسواب اور ازلام کے حوالے سے بہت وضاحت سے پہلے بات کر لی آج اب دو باتیں الحمر والمیسرو میسرو کہتے ہیں جوہے کو جوہے کے لیے حکم پہلے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں آ چکا ہے وہاں اللہ نے جوہے کی ناپسندید کی اور قراحت اور اس کے نقصان کا اس کے فائدے سے زیادہ ہونے کا تذکرہ فرمایا اس حکم کے باوجود ابھی بھی یہ جوہاں اس معاشرے میں رائے تھا جوہاں کھیلا جاتا تھا لیکن اس آیت میں اللہ نے اس کی خرمت کا عبدی حکم فرما دیا اس آیت کے بعد جوہے کے اقامات کا جواز سورہ بکرہ کی آیت سے نہیں نکالا جائے گا وہ آیت منسوخ اور جوہے کے لیے یہ عبدی عبدی خرمت والی آیت یہی ہے جوہاں جوہاں وہ طریقہ جو کسی بھی طریقے سے کھیلا جاتا ہے جس میں شرطیں یا بیٹنگ وغیرہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے تانش پتے کارڈز بریج یہ جب شرط لگا کے اور مال رکھ کے یہ بیٹنگ اور گارڈ گیمز وغیرہ کھیلی جاتی ہیں تو یہ جوہاں اسی طرح کھیلوں وغیرہ میں کرکٹ وغیرہ کے کھیل میں یا اور میچز میں جب بیٹنگ یا شرطیں لگانے کا طریقہ اختیار کیا جائے جانوروں کی کھیلوں میں مرک جو آپس میں لڑا دیے جاتے ہیں پھر کتوں کی دوڑ گھوڑوں کی دوڑیں ڈربیز وغیرہ جو آج بساوقات لوگ جاتے ہیں اور وہ شرطیں لگائی جاتی ہیں سب کیا ہے یہ جوہاں ہے یہ آسان حرام مال ہے اس کو معاشرے میں حرام کر کے اس کی خرمت کے احکامات سورہ مائدہ کے ذریعے ایک حتمی خرمت واضح طور پر دے دی گئے دوسرا حکم الخمر یہ ہے شراب کی خرمت کا عبدی حکم پہلا حکم سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں آیا جہاں اللہ نے شراب کے حوالے سے ناپسندی کی اور کراحت کا اظہار کیا اس کے باوجود مدینہ کی بستی میں شراب پی پلائی جاتی تھی میں نے آپ کو سورہ نسا میں بھی بتایا ہے کہ جب قرآن کی آیت آئی وَلَا تَقْرَبُ السَّلَاطَ وَأَنْتُمْ سُكَارَ تو ایک صحابی کے گھر وہ رات کے کھانے کی محفل تھی وہ مدھو تھے عشاء کی نماز پڑھی گئی ایک قرآن کی صورت میں سورہ کافرون میں جو ہے وہ صحب اور غلطی ہوئی اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی وہ سورہ نسا کی آیت کے نزول کے بعد بھی اس معاشرے میں ابھی شراب پی پلائی جا رہی تھی صحابہ اکرام نے اپنے ٹائمنگز جو ہیں وہ شراب کے اوقات پینے کے بدل دیئے تھے عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد شراب ابھی بھی پی جاتی تھی اسی لئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دعا کی تھی الہی الہی شراب کے لیے ہمیں کوئی شافی بیان اور حکم اتاب فرما تین دفعہ یہ دورا کہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے الہی شراب کے بارے میں ہمیں کوئی شافی حکم اور بیان اتاب فرما اللہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ مائدہ کا یہ حکم دیکھا شراب کی خرمت کو واضح طور پر رہتی دنیا تک شراب کو خرام کہتیا اتنی واضح آئیت آنے کے باوجود اب تک ہمارے محاشے میں یہ مباحثہ کے شراب کے لیے چونکہ حرام کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے بتائیں ہمیں کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام کہاں لکھا ہے قرآن میں خرمت کہاں شریعت میں شراب کو حرام کیا گیا کسی بھی حکم کو سمجھنے کے لیے ایک تو گرمیٹیکلی انیلائز کیا جاتا ہے قدیس اور سنت اور صحابہ کے طریقوں کو انیلائز کیا جاتا ہے تو اس حکم کی اہمیت اور اس کا اصل نویت سمجھ میں آتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی الخمرو اور ان چاروں چیزوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے ریڈز ریڈز کہتے ہیں پرلے درجے کی سویر ایکسٹریم گندگی اور ناپاکی اور غلازت بہت زیادہ شدید گندگی ناپاکی اور غلازت کو ریڈز کہا جاتا ہے ہمارا دین کیا ہے اتخور الشطر الایمان تحارت پاکیزی تو نصف ایمان ہے مجھے بتائیں عمل الشیطان ان سارے عمال کو شراب کو شیطانی عمل کہا گیا آپ مجھے بتائیں قرآن میں کوئی شیطانی عمل حلال اور جائز ہے کوئی شیطانی عمل حلال اور جائز ہے جھوٹ شراب حسد تقبر چوری ڈاکہ زنا یہ سب شیطان کے وسپسوں پر اس کی اکساہتوں پر کیے جانے والے عمل کیا کوئی شیطانی عمل جائز ہو سکتا ہے فجتانی بوہو اس سے اجتناب کرو اس سے پہلو تہی کرو اجتناب کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ابسٹیننس اس کے قریب بھی نہ جاؤ اجتناب کا مطلب ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ اپی اپی پچھلی آئے جس میں میں نے آپ کو پھر زیادہ تقرار کے ساتھ سمجھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا حلال چیز کو حلال چیز سے رکنا اللہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے کہ حلال چیز سے اجتناب کیا جائے پڑھیں ذرا ابھی پیشلی آیت پہ پھر چڑھیں اللہ نے کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے حلال چیزیں دی ہیں ان کو اپنے لئے حرام نہ کرو اللہ کو زیادتے کرنے والے پسندی جو لوگ حلال اور طویب تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ تو حلال اور طویب سے اجتناب کا تصبر نہیں ہے جب یہ اجتناب ہے تو یہ حلال نہیں ہے یہ حرام ہے جس سے اجتناب کا تصبر دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس شہد حلال سے جب نہ کھانے کی قسم کھائی تھی تو اللہ نے کیا کہا تھا لِمَا تُحِرِ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لئے وہ چیز حرام کیوں کر لی جو میں نے آپ کے لئے خلال کی تھی تو حلال سے تو اجتناب کا تصبر نہیں ہے اجتناب تو ہے ہی حرام سے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اجتناب کا لفظ ہے نا یہ حرام سے بھی زیادہ شدید ہے اجتناب کا مطلب کیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ under no set situations do you go near شراب حالانکہ ہمیں خنزیر غیر زبی اور غیر اللہ کے لئے کیا کہہ دیا گیا تھا جب مجبوری کی خالت ہو تو ان حرام کرتا چیزوں کا لقمہ حرام کھانے کی اجازت تھی لیکن شراب اس کا ایک گھونٹ اور اس کا ایک لقمہ لینے کی بھی اجازت نہیں اس سے تو حرومت سے بھی زیادہ حکم ہے بات سمجھ میں آئی وہ جو حرام کی فہرز دی تھی اس میں ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ حرام کرتا چیزیں مجبوری کی خالت میں تم کھا سکتے ہو لیکن شراب کیلئے تو کہا جا رہا ہے مکمل ٹوٹل ایبسٹننس ہے ان کے لئے تو مجبوری کی خالت میں بھی اجتناب کے بھی آنٹ حکم نہیں ہے اس سے ان اینکس تمہیں دور رہنا ہی رہنا ہے مجبوری میں بھی اس کا لقمہ اور اس کا گھونٹ نہیں پی سکتے اجتناب حرمت سے زیادہ سخت اب پھر فلاہ کبھی حلال سے بچنا فلاہ نہیں ہوتی فلاہ ہمیشہ حرام سے بچ گئی ہوئی بازی طور پر سمجھ آنے کے باوجود لوگ ایک غیر یقینی قیفیت میں کہ حرام کے الفاظ جو کہ موجود نہیں ہے اجتناب حرام سے زیادہ سخت لفظ ہے اب پھر جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہی اس کی تشریح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد اپنے ممبر پر تشریح فرماتے اور آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد جو خدبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگو آج سے شراب حرام ہے قرآن کی آیت کی تشریح اور توضیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہی سے تو ہے لوگو آج سے شراب حرام ہے اور شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہے گویا یہ پانچوں چیزوں والی شراب بھی آپ نے اسی موقع پر خراب ہے لوگو آج سے شراب حرام ہے اور شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہے انگور، خجور، شخد، گےہوں اور جو یعنی ان پانچوں چیزوں سے بننے والی شراب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی دن جس دن یہ آیت آئی اس کو خرام کر دیا صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا وہ بھی تو اہل زبان تھے سمجھنے والے تھے عطی اللہ و عطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے وہ حضرت عمر جو دعائیں کر رہے تھے الہی ہمیں شراب کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما اس آیت کو سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا انتہائیتنا 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 ہم بازائے ہم بازائے ہم بازائے اور اور واقعہ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ حکم نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آیت نازل ہوتی تھی اور آپ اس کی تشریح حدیث سے کرتے تھے تو اس حکم کو لے کر پھر گلیوں میں گھوما کے لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساکتا غلام ہے کہتے ہیں کہ ایک موقع کوئی جیسا تھا کہ میں اپنے مالک حضرت ابو تلہا کے گھر تھا ایک رات کا واقعہ سناتے ہیں مسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات میں اپنے مالک حضرت ابو تلہا کے گھر تھا ایک محفل برپا تھی اور انہوں نے بہت سے صحابہ اکرام حضرت ابو عیوب انساری اور بہت جلیل اور قدر صحابہ اکرام کا نام لے کر بتایا کہ وہ سب اس محفل میں موجود تھے اور میں ان سب کو شراب یعنی پیش کر کے میں ان کو شراب پلا رہا تھا کہ اکدم سے باہر سے آواز آئی میرے مالک نے مجھے کیا کہا کہ جاؤ باہر سنو یہ کیا کہا جا رہا ہے میں باہر گیا منادی ان آیات کا اعلان کر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا بھی بیان کر رہا تھا میں نے اندر آکے خضرت ابو طلح کو قرآن کی آیات اور یہ حدیث کے الفاظ سنائے تو میرے مالک نے خضرت ابو طلح نے مجھے کہا کہ شراب کے مٹکوں کو توڑ دو اور ہم نے شراب کے مٹکوں کے پیندوں کے اندر پتھر مار کے ان کو توڑ دیا اور صحابہ اکرام بھی اسی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی اس حکم کی تفسیر صحابہ اکرام کے رویے سے واضح طور پر واضح ہوئی اس کے بعد ایک لمبا مقالمہ اور قویسچنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گاہے بگاہے ہوتا ہے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب شراب ہمارے لئے تو حرام ہے اس آیت کے بعد ان کو سمجھ آگئی تھی اس کی حرمت یہ تو آج ہم بیٹھے اپنی چپالوں میں ڈسکیشنز کرتے ہیں ہم اپنے ٹی وی کامپیرز ہماری یہ ڈسکیشنز کرتے ہیں انہوں نے اہل زبان کو سمجھ آگئی تھی صحابہ آئے اور انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب ہمارے لئے تو حرام کرتی گئی ہے کیا جو شراب ہمارے پاس ہے کیا ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو توفہ تھن دے دیں آپ نے فرمایا نہیں حرام چیز کا توفہ دینا بھی حرام ہے پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یتیم بچوں کی شراب ہے اگر آپ کہیں تو ہم اس کو سرکے کے طور پر استعمال کر لیں آپ نے فرمایا نہیں کہ مطلب کیوں بیس و تقرار کر رہے ہو میں نے حرام کہہ دیا یہ درود در سے ہیلے بہانے کیوں شراب کو ہم دعا کے طور پر استعمال کر لیں کیا ہم شراب کو دعا کے طور پر استعمال کر لیں آپ نے فرمایا نہیں یہ شفا نہیں بلکہ بیماری ہے اور واقعی شراب کے اندر بہت سی بیماری ہے دل کی لیور کی جگر کی کتنی چیزیں تو یہ برباد کر کر رکھ دیتا نہیں یہ شراب بیماری شفا نہیں یہ بیماری ہے اور اسی طرح حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ کسی حرام چیز میں شفا موجود ہے پھر ایک علاقے کے لوگ یہ حمیری قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قبیلہ حمیر کے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حقیقت حال بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک پہاڑی علاقے کے رہنے والے ایک اونچے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں سردی اور تھنڈک ہیں ہم بڑے جفا کش اور محنتی ہیں سارا دن ہم محنت مشکت کرتے جب گھر میں آتے ہیں تو اپنے اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے اور تھنڈک کو دور کرنے کے لیے ایک مشروب استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارے بدن کو قوت بھی ملتی ہے طاقت بھی ملتی ہے حرارت بھی ملتی ہے اور سکون سے ہماری تھکاوٹ جاتی رہتی ہے کیا ہم اس کو استعمال کر لیں آپ نے پہلا سوال کیا کیا وہ مشروب تمہارے اکل اور تمہاری خوش کو بھی ڈھامتا ہے اور خراب کرتا ہے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اس سے باز آجو ان قبیلے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلا سوان کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کی بات سن لی ہے ہم تو باز آ جائیں گے لیکن اگر یہ کی بات اور تعلیمات ہم نے اپنے قبیلے اور بستی کے لوگوں کو بتائیں تو وہ ہماری بات نہیں مانیں گے آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ تمہاری یہ بات نہ مانے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو پھر ان کے ساتھ شراب کی غرمت کو تسلیم نہ کرنے والے اسلامی ریاست کے مسلمانوں کے خلاف آپ نے کہا تھا پھر ان کے ساتھ جنگ جو قرآن کی زائد کو حدیث کی ان تعلیمات کو نہیں مانیں گے پھر ان کے ساتھ علان جنگ قرآن میں ایک گناہ موجود ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ سود قرآن میں علان جنگ کس کے لیے ہے سود کے لیے حدیث میں کن چیزوں کے لیے ہے شراب مانعین زکاة اور مرتدین دین سے مرتد ہونے والوں کے لیے اور جھوٹے دایان نبوت جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں جو شراب کی غرمت کا انکار کریں اور پیتے رہیں اسلامی معاشرے میں جو مرتد ہو جائیں اور جو زکاة دینے کا انکار کریں یہ چار ہیں حدیث میں اور ایک ہے سود قرآن میں آپ نے فرمایا تم ان سے جنگ کرو حدیث پر الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لانت فرمای ہے سات چیزیں جو شراب کے ساتھ associated ہے آپ نے لانت فرمای ہے شراب پر اس کے پینے والے پر پلانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر کشید کرنے والے پر کشید کروانے والے پر دھوکے لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے دھوکے لے جائی گئی یعنی ساری کی ساری جو شراب کی انڈسٹری اور ساری کی ساری جو شراب کے سیل اور بائنگ اور سرونگ کے ساتھ جو سارے کا سارا معاملہ انوالڈ ہے سب ملون ہے سب کبیرہ کنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انگور انگوروں کے اترتے وقت یعنی جب انگوروں کا پھل اتر رہا ہے جو شخص انگوروں کے اترتے وقت اس کو زخیرہ محض اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس شخص کے خات جو شخص انگوروں کے اترتے وقت اس کو خرید کر اس کو زخیرہ محض اس لیے کرتا ہے کہ وہ شراب کشید کرنے والے کو بیچے گا تو وہ دانستہ اپنے لیے آگ کے انگارے کا بندوبست کر رہا ہے اسی طرح مسلم میں ہے کہ جس چیز کا پینہ حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے جس چیز کا پینہ کیسے رکے گا جب خرید و فروخت نہیں رکے گی اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری انڈسٹری کو ابولش کیا ہے اس ساری کے ساری انڈسٹری کو ارائڈکیٹ کی جس چیز کا پینہ حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام آپ نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا جنس کے اندر شراب کشید کی جاتی اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرما لیا جس دستر خان پر شراب پی پلائی جاتی ہے اس دستر خان پر مسلمان کے لیے کھانا کھانا قرام ہے لیکن وہی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں سے کچھ لوگ نکلیں گے جو زنا شراب ریشم اور موسیقی لیں گے اور پھر ایک اور اسی سے ملتی جلتی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا اللہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بھی بنا دے گا شراب کیا ہے خمر سے مراد کیا ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشاہ آور چیز خرام ہے ہر وہ چیز جو اقل دھام لیتی ہے وہ خمر ہے اور ہر نشاہ آور چیز خرام ہے اقل کو دھام نا یعنی وہ شخص جب اس کو پی لے یا کھا لے انجیکٹ کر لے سونگ لے وہ جیسی بھی ہے اس کے بعد شراب پر نہیں ہے وہ ساری چیزیں جو ہوش کو ڈھامتی ہیں اقل کو ڈھامتی ہیں اور اس کی ہوش کو سلامت نہیں رہنے دیتی وہ ساری خمر ہیں وہ سب حراب وہ شراب ہے وہ افیم ہے وہ پوست ہے مرجوانہ ہے ہیروین ہے ایلس ڈیز ہیں وہ پی جاتی ہے وہ کھائی کی الفاظ کہ ان شراب کی وعید اور ان کی سزا کیا ہے دور آلی جی خدیث نے فرمایا تھا تین بد بختوں کی دعا لیلت القدر کی رات قبول نہیں ہوگی سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار تین بد بخت یہی ہیں جو جنت کیا خوشبو بھی نہیں پائیں گے چار بد نصیب جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا وہ بھی یہ ہیں چوتھا ان میں سے یتیم کا مال کھانے والا ہے اور پھر آپ نے جہنم میں ان کا انجام بتا دیا کہ وہ شخص حدیث میں آتا ہے ضرور پلایا جائے گا پوچھا گیا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کا خون پیپ اور پسینہ ہے جو اللہ ان کو پلائے گا جو شراب پینے سے باز نہیں آتے آپ سلام شراب پینے والوں کو آپ نے بسا موقع پر دو چھڑیوں کے ساتھ چالیس ضربیں بھی لگائیں حضرت عمر کے دور میں البتہ ان کو کوڑے لگانے اور ان کے اوپر درے بنسانے کی سزا کا طریقہ جو ہے وہ ایک تازیر کی شکل میں نافذ کیا گیا تھا اللہ نے یہ حکم خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آوگے اس ہی کے سوال کے جواب میں حضرت عمر نے فرمایا تھا ہم باز آئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم حدولی کی تو جان لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساب ساب حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی لوگوں جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے انہوں نے جو پہلے کھایا پیا اس پر کوئی گریفت نہ ہوگی بشرتے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو خرام کی گئی ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اور اچھے کام کریں گے پھر جس جس روکا جائے گا اسے رک جائیں گے اور جو فرمان الہی ہوا اسے مانیں گے اور پھر خدا ترسی کے ساتھ نکروی رکھیں گے اللہ نیک دار لوگوں کو پسند کرتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بلکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہو گا یہ دیکھنے کے لئے کہ تم میں سے کون اسے غائبانہ ڈڑرتا ہے پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ویں خطوں سے تجاوز کیا اس کے لئے دردنا سزا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو جو جانور اس نے مارا ہے اسے کے ہمپلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیستہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور تاکہ وہ اپنے کی ایک مزہ چکھے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن آپ اگر اسی حرکت کا عادہ تم نے کیا تو اس سے اللہ بدل لے گا وہ سب پر غالب اور بدل لینے کی طاقت رکھتا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور کھانا خلال کر دیا گیا جہاں بھی تم ٹھہرو وہاں وہاں بھی اسے کھا سکتے اور کافلے کی لیے زیادے را بھی بنا سکتے ہو البتہ خوشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں تم پر حرام کیا گیا پس بچو اس اللہ کی ناف فرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاصر کیا جائے سورہ مائدہ کے بلکل آغاز میں بھی حکم اب اس کی زیادہ وضاحت زیادہ وضاحت میں کیا بتایا جا رہے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک شخص جب وہ احرام پہن لیتا ہے تو اس کے لیے خوشکی کا خوشکی کا شکار منع کر دیا جاتے خوشکی اور لینڈ روٹ کے اوپر اس کے منع کر دیا جاتے کہ اگر یہ شکار کا جانور نہیں کھائے گا تو اپنے گزر اوقات کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے لیکن سمندر کے سفر والے شخص کے لیے اگر اس کا کھانا ختم ہو گیا تو شکار جو خیفوں منع کیا گیا اور بہت سختی سے منع کیا گیا اور یہاں پہلا ذکر کر رہے کہ اللہ میں تمہیں آزمائے گا بھی یہ آزمائش کب آئی تھی صحابہ اکرام بتاتے کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عمرے کے سفر پر اعرام باندھ روانہ ہوئے تو اللہ نے ہمیں بہت آزمائی اور آزمائش کچھ ایسی تھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا اور خوراق بہت ہی کم تھی فقر و فاقہ اور بھوک بہت زیادہ تھی سفر میں اور اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش تھی کہ ہم جہاں پر بھی قیمیں ڈالتے تھے جہاں پر بھی پڑاؤ کرتے تھے پرندوں کے ایک تو جھونڈ در جھونڈ ہمارے خیموں میں آتے تھے اور پھر جانور ہمارے خیموں کے درواز اور ہماری نیزوں کی زدوں میں آکے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن کیا تھا لیکن حالہ کے بھوک تھی کھانا نہیں تھا اللہ کا حکم تاتی اللہ واتی اور رسول کرنے والوں نے نہ پرندوں کو پکڑا نہ ان کا شکار کیا اور نہ ان جانور کو کسی قسم سے اپنی زد میں ہونے فائدہ اٹھایا ایک صحابی ابنا واقعہ بھی بتاتے کہتے کہ ہم نہ بہت سے ساتھی اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے گھر کھڑی ہوگی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اب اتنا بڑا جانور اس کا گوشت کتنی بڑی ٹیمٹیشن ہے کہتے کہ کچھ کیفیت ایسی تھی کہ ہم سب جو احرام کی شکل میں ہمارا چیرہ تو دروازے کی طرف تھا اور ہمیں تو نیلگائی نظر آرہی تھی لیکن وہ شخص جو مسافر تھا اس کی پشت اس کی بیک دروازے کی طرف تھی اور اس کو نیلگائی نظر نہیں آرہی تھی کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک نے اس کو اشارہ کر نہیں کہا اپنی زبان سے نہیں کہا اور اس کو اٹھ کر اس نیلگائی کو شکار کرنے کا سجیسٹ بھی نہیں کیا کیا کہا اللہ نے اللہ کے احقامات کی زیادتی میں ایک دوسرے کی تعاون بھی نہ کیونکہ حدیث نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک شخص جو احرام کی حالت میں اگر وہ اپنے لئے شکار کرے گا تو وہ نہیں کھا سکتا کوئی دوسرا شخص اس کے لئے شکار کرے گا وہ نہیں کھا سکتا دوسرا اپنے لئے شکار کرے گا تو ہاں پھر وہ کھا سکتا ہے کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے نہ اشارہ کر کے نہ زبان سے اس کو کہا کہ وہ نیل گئے تم کر لو شکار ہم نہیں کر سکتے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کہ دل میں کہتے ہیں ہمارے یہ خیال آرہا تھا کہ یہ چلی جائے گی اور یہ پتہ نہیں دیکھے گا بہرحال کیا ہوا کہتے ہیں اللہ یہ کہ وہ مڑا اس نے نیل گائے دیکھی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا شکار کے لیے اور پنتیو اس نے خود نیت کی آپ کہتے ہیں کہ جب وہ سوار ہو گیا کوڑا پکڑا دو مجھے سواری سے اتر مطلب آپ آٹومیٹک سوچیں ہم اتر تا پھر کوڑا پکڑتا اتنی دیر میں پتہ نہیں نیل گائے بھاگ جاتی کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایک کو کہا کہ مجھے میرا کوڑا پکڑا دو ہم میں سے کوئی اس کو اس کی سواری پہ کوڑا پکڑانے کیلئے بھی نہ اٹھ یہ ہے وہ اتات کا زبر دست پہمانہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو اس حد سے تجاوز تصور نکل جاتا اس لئے تو اللہ راضی ہوتا تھا یہی ہے رضا الہی کا وسیلہ اصل پھر وسیلے ڈھونٹے پھرتے بہرحال کہتے ہیں وہ اس نے خود اترا اس نے کوڑا پکڑا اس نے شکار کیا جب اس نے شکار کیا اس نے خود بھی کھایا ہم نے بھی کھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا کیونکہ اب سب کے لئے خلال جو خلال ہے وہ جائز ہے جو خرام ہے وہ کسی حال میں ان کے لئے قابل قبول لئی اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کیلئے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنائے اور ماہ خرام قربانی کے جانور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ اسمان اور زمین کے سام حالات سے واقف ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا ہے رسول پر تو صاف پیغام پہنچانے کی جو ایمان لائے ہو ایسے باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناغوار ہو اگر تمہیں ایسے وقت پر پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تم پر کھول دی جائیں گی ایک صحابی بار بار پوچھتے جا رہے تھے کیا رسول اللہ ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے کس نے پتہ ہے نا سورہ بکرہ کے اندر وہ گائے کے سوال کرتے تھے اور مشکل میں پھنس گئے تھے پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہوئے اللہ نے کوئی بہیرہ نہیں مقررر کیا نا سائبہ نا وسیلہ نا ہام یہ کافر اللہ پر جھوٹی تومت لگاتے اور ان میں سے اکثر بے اکل ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ پیغمبر کی طرف تو جواب دیتے ہیں ہمارے لئے تو بس وہی طریقہ ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا آئے کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلیت کیے جائیں گے وہ کچھ بھی نہ جانتے اور صحیح راستے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو یہ سائبہ وسیلہ بہیرہ ہام یہ کچھ جانوروں کے حوالے سے ایک رسم تھی جو مشرقین مکہ کے اندر بلکل رچ بس گڑ گئی ہوئی تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ سلام کی نبوت سے پہلے ایک مشرقانہ طریقہ تھا اصل میں تھا کیا میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے کہ مشرقین مختلف کاموں کے بھرکھے اپنی کھیتیوں کے بھرک اپنی اولاد کے بھرک بھرک مختلف چیزوں کے خواہوہ جس جو مسئلہ درپیش جو خواہش ہوتی تھی وہ اپنے اس اس بت کو رازی کرنے کے لئے منتیں مراد نیازیں چڑھاوے چڑھاتا تھا اس بت کو خوش کر کے تاکہ اللہ کے ہاں میری دعا اور میری خاجت پہنچ جائے اور اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے اب اپنے سپیسیفائیڈ بتوں کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے یہ طریقہ بھی رائج کر رکھا تھا کچھ خاص قسم کے اونٹ بکریاں یا اونٹنیاں یہ جب ایک خاص لیول پر ایک خاص دیفنیشن اور پیمانے پر پوری اترتی تھی تو پھر اس خاص دیفنیشن اور پیمانے پر پوری اترنے والی ان بکریوں اونٹوں یا اونٹنیوں کو وہ اپنے بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے بہیرہ ایک خاص قسم کی اونٹنی سائیوہ ایک خاص قسم کا اونٹ وسیلہ کچھ خاص قسم کی اتنے بچے جن لے گا اتنا اس کا پوتا ہو جائے گا اتنے نطفے سے بچے ہوں گے اس قسم کی مومل اور خرافات سی ڈیفینیشن رکھی تھی وسیلہ ایک خاص قسم کی بکری کو کہتے تھے اور اونٹ جس کا پوتا بھی سواری کے قابل ہو جائے اس قسم کی لا یعنی سی ڈیفینیشن انہوں نے مقرر کر رکھی تھی لیکن یہ اونٹ اونٹ بکریاں بکرے جب اس دیفینیشن پر پورے اترتے تھے تو ان کو اپنی بوتوں کے نام پر آزاد کرتے تھے اور آزاد کیا کرتے تھے نہ ان پر سواری کرتے تھے نہ سامان لات کے بار برداری کرتے تھے نہ ان سے اپنی کوئی سواری چلاتے تھے نہ حال جوتنا نہ کوئن سے پانی نکالنا نہ ان کا دودھ پیتے تھے نہ ان سے اون نکالتے تھے نہ ان کو زبا کر کے گوشت کھاتے تھے اور نہ ہی ان سے کوئی پان چیر کے بوتوں کے نام پر آزاد کر کے نہ کوئی کام نہ خدمت اور ان کو گلیوں کوچوں میں لوگوں کی کھیتیاں پانی برباد کرنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہی بات کی نفی کی کہ میں نے کسی نبی کو کسی کتاب میں ایسی باتوں عمر بن عامر خوزائی آپ نے فرمایا حدیث میں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ عمر بن عامر خوزائی یہ وہ شخص تھا جس نے مکہ کے باہر جا کے یہ رسم سیکھی تھی اور اس نے مکہ کی بستی کے اندر یہ سائبہ وسیلہ ہام کی رسم کو شرک کے طریقے کو جاری کیا باہر سے امپورٹڈ رسم تھی ان کی اپنی نہیں تھی ہم بھی تو امپورٹڈ رسم لائے میں ہیں تو یہ عمر بن عامر خوزائی نے یہ مکہ کے لوگوں کو باہر سے سیکھ کر یہ رسم سکھائی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر بن عامر خوزائی جہنم کی گہرائیوں میں اپنی آنتیں گھسیٹ کے چکر لگا رہا شرک کی رسومات کا آغاز کرنے والوں کا انجام خواب میں اور یہاں پہ اس کا انجام بتایا گیا ملتی جلتی رسم میں میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ سندھ میں کان کٹے بکرے اور بکریاں موجود ہیں دودھ بیچتے ہی نہیں ان کا خیال ہے ان کا خیال ہے کہ ہم نے دودھ بیچ تو ہماری بھینسوں کا دودھ خوشک ہو جائے گا یہ جب بھی ہے یہ کفر بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے اسی طرح منگو پیر منگو پیر اگر آپ جانتے ہوں تو کراچی کے قریب حیدر آراباد کے قریب انہوں نے بنایا تلاب سا اور لوگ آتے ہیں وہاں سے گوشت کھریتے ہیں اور ان مگر مچوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مگر مچوں کا سردار جو ہے جو سب سے بڑا مگر مچ ہے وہ جس کا گوشت کھالے اس کی دعا ضروری قبول ہوتی مگر مچوں کو کھلاتے ہیں یہاں پہ بچے بھوگ سے بھی لگتے پڑ رہے لیکن یہ شرک کا طریقہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں وہ امام حسین کے نام پر گھوڑا جو ہے اس کو سارا سالر کسی غریب کو دے دو وہ گھوڑا جو ہے وہ کسی تانگے میں جوتے گا اور کسی کے گھر کا چولہ جل جائے گا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خرافات کی شکل میں ہمارے معاشرے میں رائے جائیں اور ہمارے معاشرے میں تو یہ کہ بچوں تک کو شادولہ ولی کے مزار کے اوپر نظر میاد کر کے ساری زندگی بھیک مانگنے کیلئے وقف کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری رسومات مشرکانہ رسومات ہیں اللہ نے مشرکانہ رسومات کی نفی کر دی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسری کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا تم اگر راست پھروگے اللہ کی طرف تمہیں پلٹ کر جانے اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے اور وہ وسیعت کر رہا ہو تو اس کی شہادت کا نصاب ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں اگر تم سفر کی حالت میں اور وہاں موت کی کی سامان نکالا اس میں سے وسیعت کی پرچی بھی دیکھی تو اس وسیعت کی پرچی میں جو اس سونے کے پیالے کا تذکرہ تھا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا بارسو کے پہلے بد گمانی نہیں کی ان مسافروں کے پاس جمال لاکے دیا تھا ان سے پوچھا کہ دیکھو وہ جب بیمار ہوا وہ آئے انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے خیانت نہیں کی معاملہ رفت ہو گیا اس پر کچھ دنوں کے بعد وہ مدینہ کی بستی کی ایک گولڈ سمیت کے پاس ایک سنار کے پاس وہی پیالہ جب بکا اس سے پوچھا گیا تو اس نے ان مسافروں کا نام دیا اب یہ پکیٹ چھوڑ تھے ان کی ان قسموں کو رد کرنے کا طریقہ پھر وہی کے ذریعے بتایا گیا اور یہ آیات نازل کی گئے غیر مسلموں میں سے دو گواہ بنا لیے جائیں پھر اگر کوئی شک میں پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائیں اور وہ ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے زیادہ اہل ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ میسے ہوں گے اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے یا کم از کم اس بات کا تو خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی قسمیں رد نہ ہو جائیں اللہ سے ڈرس سنو نافرمانی کرنے والوں کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی ہمارے پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں پھر تصور کرو اس موقع پر جب اللہ فرمائے گا کے پاس سری نوشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر خط تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادو کے سوا کچھ نہیں تو میں نے ہی تمہیں ان سے بچایا تھا اور جب میں نے ہواریوں کو اشارہ کیا تھا کہ مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا تھا ہم ایمان رہے اور گوا رہو کہ ہم مسلم ہیں اور ہواریوں کی سلسلے میں یہ واقعہ بھی تو یاد رکھو کہ انہوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دستر خان اتار سکتا ہے تو عیسیٰ نے کہا تھا اللہ سے دھرو ہو کر تم مومن ہو انہوں نے کہا تھا اسی کی بنیاد پر اس صورت کا نام انہوں نے کہا تھا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں اس پر ہمارے رب ہم تخیر اور رازقین اور تو ہمیں رزق دے تو بہترین رزق دینے والا ہے اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل تو کرنے والا ہوں مگر اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو میں سے ایسی سزا دوں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہ دیو انہوں نے پھر کفر خدا بنالو وہ جواب دے سبحانہ پاک ہے اللہ تو میرا تو یہ کام نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کہنے کا مجھے حق نہیں تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو تو ضرور علم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا اور جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ نگران تھے اور آپ بھی تو ساری چیزوں کے نگران ہے اب اگر آپ انہیں سزا دیں یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تحجد کی دعائیں نماز پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچے آپ ساری رات اس آیت کو تلاوت کر کے اپنی امت کے حق میں دعائیں کرتے رہے کتنی محبت ہے مجھ سے آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہمیں اس محبت کا حق قطع کرنے کی توفیق قطع فرمائے اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں اگر معاف کرتے تو آپ غالب اور دانہ ہیں تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے ان کے لئے باغ ہیں سچائی کا انعام دیکھ لیجئے جھوٹ پہ بات ہوئی دیکھیں اللہ سچوں کو کیا دیتا ہے قیامت کے دن اللہ سچوں کو کیا دے گا ان کی لئے باغ ہیں نہر بے رہی ہوں گی ہمیشہ رہا رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی بڑی کامیابی ہے زمین اور آسمان کی ساری موجودات کی بانشاہی اللہ کیلئے ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے قیامت کے دن کچھ سچوں کو سچائی کا انام ملے گا سچا ہے رب ہمارا سچا ہے اللہ کی بات سے سچی بات کس کی نبی سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون عائشہ صدی مردوں میں سے کون ابو بکر صدی حضرت ابو زر غفاری کے لئے آپ نے فرمایا سروع زمین پر جو سب سے زیادہ سچے کو دیکھنا چاہتا ہے ابو زر کو دیکھ لیں آپ نے فرمایا سچ بولو سچ بھلائی اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان سچ بولتا رہتا ہے کہ اس کا نام سچوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے پسندید نام متقی بندوں کی صفات جہاں فرمائی ہیں وہاں پہ اللہ نے فرمایا والصابرین والصادقین والقانتین والمستقفرین بالاسخار اور ایک اور خوبصورت ایک سات صفات پر مشتمل لڑی اور اس کا ہار اللہ نے جب مسلمانوں کے لئے ڈالا المسلمین والمسلمات والمسلمین والوسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصوادقین والصوادقات اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے سچے رب پر سچے دل سے سچا ایمان عطا فرما کر سچے حکمات کو مان کے پورے دل کی سچائی اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما دے اللہ توخر قلبی من نفاکی وعملی من الریای واللسانی من القذب وعینی من الخیانت ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوقات سبحانک اللہ ومع بخمد نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستخبر ونتوب علیک سبحان ربکا رب عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین